موسیقی میرے ایک بہت پرانے دوست ہیں جو ہمارے کی نوٹس پیکر ہیں شریفی نوٹس پیکر ہیں میرے ایک بہت پرانے دوست ہیں میرے ایک بہت پرانے دوست ہیں کے پریسیڈنٹ پریتی میم گین اسکرین رائٹر اسوسیشیشن کے مہا سچیو شری زمہ حبیب اور اس کانفرینس کے کو کنویڈر شری سنیل سالہ گیا یہ سارے مائک اور سارے آرنجمنٹ دیکھنے میں لگے ہوئے تو ونگ سے ہی آئیں گے سو جس ڈر کی ہم لوگ بات کر رہے تھے وہ ڈر اندرونی تو ہے ہی اس کے بعد میں ہمارا دوسرا ڈر شروع ہوتا ہے کہ کس ڈائریکٹر یا پروڈیسر کو یہ کہانی سنائی جائے کس ٹی وی چینل تک یہ کہانی لے جائی جائے اور وہاں پہ ہمارے سامنے کومیرشل دباؤ یا کومیرشل ڈر کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے مان لیجے اپنا پہلا ڈر کہ وہ کریں گے یا نہیں کریں گے وہ اس کو اپروو کریں گے یا نہیں کریں گے یا اس کہانی میں کومرس کو لے کر کے بدلاؤ کریں گے تو کس طرح کے بدلاؤ کریں گے ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے خدا نخواستہ ساری چیزیں بہت بہتر ہو گئیں اور آپ نے اپنی کہانی جیسی آپ نے لکھنی تھی ویسی لکھ لی آپ کے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر نے آپ کی اس کہانی کو اتنی ہی توجہ دی جتنی آپ نے دی تھی آپ نے وہ لڑائی پار کر دی اس کے بعد تیسرا ڈر رائٹر ڈائریکٹر پروڈیوسر کو ہوتا ہے جو بابا ایڈم کے جمعانے کی ہماری ایک سنستہ ہے سنسر بورڈ ایڈم میں اس لیے کہنا ہوں کہ اگر اس کا ایئر پڑے ہیں آپ لوکا سو وہ ایڈم کے ٹائم کی ہوگی آدم ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا اور وہاں کے بائیو ڈیٹا اگر آپ دیکھیں سنسر بورڈ کے سدیسیوں کے تو آپ کو ایمنہ انشاء کی اردو کے آخری کتاب کا ایک چیپٹر اکبر یاد آ جائے گا اکبر میں انہوں نے لکھا ہے ایک سوال اکبر انپڑ تھا اور اس کے دروار میں پڑھے لکھے نو رتن تھے تو بچوں یہ بتاؤ تم بڑے ہو کے اکبر بننا چاہو گے یا نو رتن تو وہ نو رتن یا اکبر یہ آپ کو تیہ کرنا ہے مان لیجیے آپ کی قسمت نے آپ کو ساتھ دیا اور آپ نے وہ سنسر بورڈ کی لڑائی بھی پار کر لی تو اس کے بعد میں ہمارے سامنے بہت سارے سنسر بورڈ ہوتے ہیں جو ہر کہیں کھڑے ہو جاتے ہیں جھنڈا اٹھا کے اس ٹی وی سیریل کے خلاف یا اس ویب سیریز کے خلاف یا اس فلم کے خلاف اس کے رائٹر ڈائریکٹر پڑیسر کے خلاف کسی بھی طرح بات کر کے کہ اس فلم کے اس چیز سے اس ٹی وی سیریز کی اس چیز سے اس ویب سیریز کی اس چیز سے ان کی آتما آہت ہوئی ہے اور اس لیے اس فلم کو یا اس ٹی وی سیریز کو بند کیا جانا چاہیے اس ویب سیریز کو بند کیا جانا چاہیے اس فلم کو بین کیا جانا چاہیے یہ جو ڈر ہے یہ ہمیں واپس اپنے کمرے میں لے جاتا ہے کہ کون ہے وید پران گیتہ رامائن مہ بھارت یا جتنے بھی گرنٹ ہیں وہ سب ہم لوگ نے پڑھے اور اس کے حساب سے ہم سب کو اتنا تو پتا ہے کہ آتما اجر امر ہوتی ہے اس کو کوئی شہ نہیں پہنچا سکتا اس کو کوئی ہانی نہیں ہوتی تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا یہ سمجھ میں بیٹھے ہوئے ان لوگوں کی کونسی ڈیزائنر آتما ہے جو آہت ہو جاتا جو بہت ڈیزائن کر کے صرف انہی کے لئے بنائی گئی ہے جو آہت ہوتی ہے سپریم کورٹ کے بہت بڑے لائر سے میں نے بات کی تھی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن دائر کروں جس میں جو اس طرح کے فالتو مقدمے ہم لوگوں کے اوپر ہر کہیں سے لگائے جاتے ہیں وہ بند نہ بھی ہوں تو کم سکم اتنا ہو کہ ہمارے پروڈیسر ڈائریکٹر یا رائٹر جس جگہ پہ ان کی سنستہ ریجسٹرڈ ہے وہ بومبے ہو پٹنا ہو ڈلی ہو کلکتہ ہو مدراز ہو جہاں پہ بھی ہو وہ مقدمے کم سے کم اس جگہ پہ شروع کیے جائیں سپریم کورٹ کے اس لائر نے مجھے بتایا کہ یہ پاسیبل نہیں ہے آپ کی اپیل کی سنوائی ہی نہیں ہوگی وہ پہلے ہی ریجیکٹ کر دی جائے گی کیونکہ ہمارے کانون کے مطابق اور اگین آپ یاد کیجئے کہ ہمارا جو آئی پی سی ہے ہمارا جو ایوینیس ایکٹ ہے ہمارا جو کرمینل پروزیزر ایکٹ ہے اس کے ایئر آپ دیکھیں ایٹین سمٹنگ سمٹنگ ارلی ارلی بلکل وہ بھی انگلیزوں کے زمانے کے بنائے ہوئے ہم اس کو بہت شدت سے فالو کرتے تو ان کانون کے مطابق اگر سینٹر ڈیوز آڈیٹوریم میں آپ بیٹھے ہیں اور میں لائی ویپ کاس کے ذریعے چننہی کے کسی شخص سے بات کر رہا ہوں اور انہوں نے کچھ ایسی بات کہی جس سے آپ کی آتما آہت ہوئی تو آپ کی آتما باندھرہ میں آہت ہوئی ہے اس لئے کوڑ کیس باندھرہ میں ہوگا ہم عجیب و گریب دنیا میں رہ رہے ہیں یہ عرشنکر پرسائی کی بہاشہ میں کہیں تو یہ وکلانگ شددہ کا دوار ہے یہ ڈومیسٹک در تو ہمارے سامنے ہیں ہی اس کے علاوہ ہمارے سامنے اب امپورٹیٹ ڈر بھی آگے ہیں جی آہ انجوم آپ کو یاد ہوگا ٹو تھاؤزن سکسٹین میں آپ نے بہت شدت سے یہ سوال پوچھا تھا کہ باہر کی جو فلمیں ہیں اور باہر کی جو ٹی وی سیریز ہے یا باہر کی جو ویب سیریز جو انڈیا بے ایڈاپٹ کی جا رہی ہے کیا اس سے ہماری کہانیوں کو خطرہ ہے سیدارت راہ کپور اس میں تھے رونی اسکرو والا تھے اور ایکسل سے ریتیش تھے اور لگ پک اس انداز میں ٹالا گیا تھا اس سوال کو کہ اتنے بڑا خطرہ نہیں سو لیٹ می کوٹ نیتین تے جاہورجا دو پبلیشور آف باکس آف آف اینڈیا ٹو تھاؤزن نائن میں ہندی فلموں کا جو ریونیو شیر تھا وہ ایٹی سکس پرسنٹ کے قریب تھا اور ہالی وڈ فلموں کا شیر سیون پوائنٹ ٹو پرسنٹ تھا اس کے ٹھیک پانس سال بعد دوہجا دوہجا چودہ میں ہالی وڈ کی فلموں کا پرسنٹ ٹوئنٹی بان پرسنٹ تھا اور ہندی فلموں کا ریونیو سکسٹی سکس پرسنٹ تھا اور دوہجا سترہ میں تھوڑا سا بہتر ہوا ہے ہمارا پرسنٹیز ہندی فلموں کا ریونیو پرسنٹیز سکسٹی ایٹ ہے ان کا تھوڑا سا گیرہ ہے وہ نائنٹین پرسنٹ جنگل بک سو کروڑ کا آکڑا پار کرتی ہے اوینجرز دوہجا کروڑ کے بریکٹ میں چلی جاتی ہے مشن امپوسیبل کی ابھی لیٹس فلم تین دن میں تریپن کروڑ کا بزنس کرتی ہے جو ایک بہت اچھی و بہت بہتر و بہت بڑے پروڈکشن آوز کی فلم دھڑک کی پورے ویگ کے کلیکشن سے زیادہ ہے یہ الگ خطرے ہیں ہم کیسے اپنی اس کے بیچ میں اپنی کہانیاں کہے کیسے اپنے آپ کو رینوینٹ کرے کچھ ایسی چیز ہم سب مل کر کے شاید سوچیں گے انڈیویزلی نہیں ہوگا یہ کلیکٹیوی ہوگا اور اس لئے اسکین رائٹر اسوشیشن ہمیشہ سے یہ مانتا آیا ہے کہ ہمیں ڈائریکٹر کے ساتھ میں ہمیں پروڈیسر بوڈی کے ساتھ میں سب کے ساتھ میں مل کے کام کرنا ہوگا we are کولیبریٹر we are not enemies we have to work together and when we work together maybe we'll find some way ہم ویسے کسی کو بھی یہ illusion نہیں ہے کہ ان تین دن کی کانفرنس کے بعد میں ہمارے پاس میں اس چیز کا کوئی سولیشن آ جائے گا جس کا ہم پاہرپایٹ پریزنٹیشن کر سکیں یہ نہیں ہو پائے گا لیکن ہاں یہ یقین ہے کہ کچھ رستے یا ان کی تلاش شروع ہو جائے گی اس امید کے ساتھ میں آپ سب کا اسکرین رائٹر ایسوسیشن کے تمام پتہ دی کریوں کی طرف سے اسکرین رائٹر ایسوسیشن کے ایک ایک ایسی میمبر کی طرف سے ہمارے پورے سٹاف کی طرف سے اور اٹھرہ آزار سے زیادہ اسکرین رائٹر ایسوسیشن کی سددسیوں کی طرف سے آپ سب کا سواگت کرتا ہوں اس امید کے ساتھ میں اور اس وارننگ کے ساتھ میں کہ اپنے ہاتھ میں رکھیں جو سمارٹ فون ہے ان کو سائلنٹ موڈ میں رکھیں اور اپنے دل کے اندر جو چھپا ہوا بچہ ہے اس کو فلائٹ موڈ میں رکھیں بہت بہت دنیوار میں ریکویس کروں گا پریتی مہمگین اور شریزمہ حبیب کو تھوڑا اٹھنے کی تکلیب دوں گا کہ ہمارے چیو گیسٹ اور کینوٹ سپیکر کو مہمینٹ ہوتے ہیں میں اب ہٹتا ہوں اور پریتی آپ آئیں مجھ سمالیں سانجی جی سانجی جی کے بات بولن آسان نی ہوگا اور انہانے فرس اوال گیر مرنگ اور ایمارہ رہی خود پوچھ خود اینڈین سکین ریٹرز کانفرنز اور سنجی جی نے اپ کو اس کانفرنز کے بارے میں بتایا میں اپ کو تھوڑا پیچھے لے جانا چاہوں گی تو ایمارہ رہا ہی سکتا ہے تو دوہزار سولہ میں اسی آدیٹوریو میں ہماری فورث کانفرنز رہی تھی جو دو دن کی تھی اور بہت سے مبس نے جب کانفرنز کتم ہوئی ہم سے کہا کی مجھے پورا یکین ہے کہ ہم سب کو بہت مزا آئے گا پر آگے بڑھنے سے پہلے ہم تھوڑا پیچھے جائیں گے let's go into a flashback to the year 2000 to 2005 approximately this was a time when there was an increasing demand for good scripts in both television and cinema and many young writers had started entering the field because it was becoming a very lucrative profession many of us here probably started their writing careers at that time but the writers did not command much respect whether in terms of fees or credit they had the talent but they had no power and there was no support system no forum, no platform where they could come together with other writers and feel like a community share their issues, discuss their problems or ask any questions so in 2006 the first Indian Screenwriters Conference was held and this was in FDI Pune more than 275 writers attended this conference and there were many who could not get in so a screen had to be put outside so that they could also feel a part of it veterans graced the stage and they shared their views, their experiences the resounding success of this conference made it very clear that we were craving for an event like this our own platform where writers could unite and they could feel like they belonged somewhere where their problems and issues were being talked about and someone was listening so the response was so joyful but there was also a lot of anger and frustration many writers shared that they felt very unprotected they felt exploited their fees, credit, rights, dignity and status was being abused and there was no one to stand up for them from that anger emerged a handful of like-minded experienced writers who felt that protesting was meaningless if it doesn't lead to any change and change does not happen without any action and the solution was to transform the association the FWA at that time which existed into a living, breathing organization because it would become a little placid and nothing was really happening there making it into a proactive body with a very clear plan and a long-term vision the following two years were like re-energizing of FWA it was literally the beginning of a screenwriter's movement and one of the best manifestations of this movement has been to date the many workshops and events that we keep holding in our office and outside and the biggest one of those is the screenwriters conferences the idea behind these conferences is to collectively strive for better quality of writing the aim is that each person who attends goes back with thoughts ideas that inspire them to explore newer and fresher spaces in their own craft so become better writers themselves to really grow as an industry which is able to produce scripts which are at par with the global content and yet we have our own distinct stamp on it so we don't want to become me-toos with global writers we want to become Indian great writers these conferences are also an opportunity to discuss creative issues take up professional concerns like contracts, fees, copyright matters and other problems faced by the film and TV writers and they also provide a platform to initiate dialogue between writers writers and producers writers and directors where everyone gets a chance to give their own side of the story and we are not kind to producers and directors and studios or channels this helps us understand each other's point of view and evolve a better working relationship each conference so far has strengthened the position of the screenwriters not only within the industry but also in the eyes of the public earlier writers were seen as those who only had words but they had no voices but now we are emerging as creators who deserve respect and due credit SWA is also being taken much more seriously now as a mature association which combines action and passion and proof of that is in the hall today which is almost packed as far as I can see and we are absolutely confident that each one present here today will take something back from this conference something that will help them reflect, evolve and help them grow in their craft I would like to end with a very humble request that please remember this is our conference it's not just people on the stage or behind the stage or the EC members or SWA you know staff but each one of us each one of us is a co-passenger in this three day journey and I assure you that the organizing committee the office bearers the staff have worked really hard literally day and night the messages whatsapp never stopped buzzing and all of us were part of it so we know how hard they have worked so please encourage us please support us and overlook any mistakes that happen because we are human so there will be human errors let's forget everything else in these 72 hours and just enjoy this event fully اور مجھے پورا یکین ہے کہ تین دن کے بعد ہم لوگ پھر کہیں گے کہ کاش ایک دن اور ہوتا and let's see if next year we can have a four-day conference thank you very much I'll ask Zama آپ آئیں Zama Havib ہمارے محصہ چیف اور ہمارے کینوٹ سپیکر ہمارے کینوٹ سپیکر ہمارے تارور کرا ہے آدھا وینو دعا جے کے لیے کہنے کو تو بہت کچھ ہے کچھ اس طرح سے میں شروعات کر سکتا ہوں کہ نوویں یا دسویں میں تھا کلکتہ کے ایک اردو اخبار آزاد ہند آپ شاید آپ کو پتا ہوگا اس کے سب ایڈیٹر تھے میرے رشدار تھے انہوں نے ایک بار مجھ سے کہا کہ میں نے پوچھا کہ یہ خبر کیا ہوتی ہے تو انہوں نے ایک ایک ایگزامپل دیا کہ کتے نے آدمی کو کٹا وہ خبر نہیں ہوتی ہے آدمی نے کتے کو کٹا یہ خبر ہوتی ہے نوویں دسویں میں تھا میں نے اس کو دوسری طرح سے دیا کہ آدمی پہ گزرنا خبر نہیں ہوتی ہے آدمی جو کرتا ہے شاید وہ خبر ہوتی ہے اور اس نے مجھے فکشن رائٹر بنا دیا اس سوچ نہیں کہ میں اب آدمی پہ ہونے کی بات کہوں گا بیتنے کی بات کہوں گا گزرنے کی بات کہوں گا خبر کا یہ سلسلہ چلا دھیرے دھیرے مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اب بات کتے اور آدمی کی بھی نہیں رہی کتا کس کا ہے وہ خبر بندی ہے دو ہزار پانچ یا چھے یا سات کی بات ہے ممبئی کے سب سے بڑے اخبار میں پہلے پیج پہ خبر آئی میں ایکٹریس کا نام نہیں لنا چاہوں گا ان ایکٹریس کا کتا کھو گیا تھا اور اس اخبار کے فرنٹ پیج کی نیوز تھی یہ کہ فلان کا کتا کھو گیا ہے اس کے بعد سے میں نے وہ اخبار پڑھنا بن کر دیا خبر جہاں سے وینود دعا جی تعلق رکھتے ہیں سیاہ و سفید کا زمانہ تھا جب ہم باتیں بلیک این وائٹ میں کرتے تھے جب خبریں بلیک این وائٹ میں ہوتی تھیں پھر اس پہ رنگ چڑھا اب رنگ اتر بھی رائے اس پورے سفر کے وٹنس ہیں وینود دعا جی انہوں نے نا صرف خبروں کو سچائی سے بیان کیا ہے بلکہ البر کاموں کا ایک بڑا اچھا ایک اچھی لائن ہے کہ فکشن وہ جھوٹ ہے جسے ہم سچ کہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ خبر وہ سچ تھا جو سچ ہوں خبر وہ سچ تھی جو سچ ہونا چاہیے لیکن آج کی ڈیٹ میں وہ خبر سچ تو نہیں ہے پہلے ہم کہانیاں گڑتے تھے اب وہ خبریں گڑتے ہیں تو یہ فرق آ گیا ہے ایسے میں کچھ لوگ ہیں جو ابھی بھی وہ مشال اٹھائے ہوئے چل رہے ہیں اس اندھیرے میں وہ روشنی لے کے آ رہے ہیں ان میں سے ایک وینود دعا جی ہیں خبروں کے علاوہ ایک ان کا پروگرام جو میرا فیوریٹ پروگرام تھا زائقہ انڈیا کا جس میں وینود دعا جی جگہ جگہ جا کے وہاں کے کھانے کے بارے میں بات کرتے تھے بات کھانے کی نہیں تھی کھانے کی بات کے ذریعہ بات تہذیب و تمدن کی تھی بات سنسکرٹی کی تھی جب یہ بات کرتے تھے جب یہ کھانے کے کسی وڑا پاؤ سے لے کے بریانی سے لے کے سامر اور اڈلیز کی بات جب کرتے تھے تو بات اس لانگ الائچی کی نہیں ہوتی تھی بات اس کلچر کی ہوتی تھی انہوں نے ہمیں پورے ہندوستان سے ابگت کر آیا اس کھانے کے ذریعہ اس ذائقے کے ذریعہ ہمیں یہ بتایا انہوں نے کہ ہم الگ الگ پرانت میں الگ الگ راجوں میں ہم رہتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں یہ ذائقہ جو ہے جو انڈیا نیس ہے وہ ہم سب کو جوڑتا ہے اور ذائقہ انڈیا کا اس پروگرام کا جو مجھے سمجھ میں آیا اور جس کے لیے میں انجوائی کرتا تھا اس شو کو وہ یہ تھا آج جس طرح سے فیک نیوز آج کیا ہمیشہ جنرلزم کا کامی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آواز اٹھانا سوال کرنا جس طرح سے ہم کہانیاں کہنا چاہتے ہیں جس طرح سے ہم وہ کہانیاں کہنا چاہتے ہیں جس سے ہم سماج کے بارے میں کچھ بات کر سکیں جس سے ہم سماج کے پروبلمز کے بارے میں جو میں نے شروعات میں کہی کہ آدمی پہ جو بیٹھتی ہے جو گزرتی ہے اس کی کہانی کہنا کی کوشش کریں یہ کہیں نہ کہیں جس طرح سے ہم کہانیوں میں اپنی فلموں میں اس چیز کو کرب کر رہے ہیں اس چیز کو روکتے ہیں کبھی کمرشل اینگل کی وجہ سے کبھی پروڈیوسر کی مجبوریوں کی وجہ سے کبھی سٹارڈم کی وجہ سے کہ یہ تو وہ نہیں کریں گے ایسا تو وہ پھر ایسا رکھوں گا تو وہ ہیرو کام نہیں کرے گا وہ ہیروین کام نہیں کرے گی وہی حال خبریں بھی ویسی نہیں سناتے اور دکھاتے جو ہمیں سچ تک پہنچا سکے کیونکہ ان کو بھی کہیں ڈر ہے ہم دونوں رائٹر جنرلسٹ ہمیشہ سے انٹی اسٹیبلشمنٹ ایک فریٹرنٹی ہے ہماری جو ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سوال اٹھاتے آئے ہیں ہم اس کی باتوں کو بتاتے آئے ہیں اور وہاں کہیں نہ کہیں ہم کچھ لوگ ہارتے ہیں کچھ چلتے رہتے ہیں جیتتے رہتے ہیں فیض کی ایک نظم کا ایک شیر ہے ہم پروریش لوہ قلم کرتے رہیں گے دل پہ جو گزرتی ہے رقم کرتے رہیں گے ہاں تلخی ایام ابھی اور بڑھے گی ہاں اہل ستم مشق ستم کرتے رہیں گے تو ایسے اہل ستم کرتے رہیں مشق ہم وہی کریں گے وہی سچ بولیں گے جو ہم بولنا چاہتے ہیں اور جو ہمیں بولنا چاہیے ان آوازوں میں سے میرے بارے میں کافی کچھ بولا میری خوبصورتی کا ذکر نہیں کیا مجھے شکایت ہے ان سے جب مجھے معلوم ہوا کی theme کیا ہے کینوٹ ایڈریس کیا ہے where the mind is without fear تو مجھے اپنے ایک پرکھے اللہمہ اخبال کا شیر یاد آیا ان کا کہنا ہے نہیں منت کشے تابے شنیدن داستہ میری میری کہانی ایسی نہیں ہے جو کسی کی مجبور ہو کسی کے سننے کے لئے نہیں منت کشے تابے شنیدن داستہ میری خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میری نہیں منت کشے تابے شنیدن داستہ میری خاموشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زبان میری یہ دستور زبابندی ہے کیسا تیری محفل میں یہ دستور زبابندی ہے کیسا تیری محفل میں یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زبان میری where the mind is without fear and the head is held high اب یہ ایسا سپنا ہے کہ جہاں پر آپ کا جو چت ہے آپ کا وجود ہے اس میں کوئی خوف نہیں ہے کوئی ڈر نہیں ہے اور آپ صرف انچا کر کے چلتے ہیں یہ ایک ایسا سپنا ہے جو سپنا ہی رہے تو بہتر ہے وہ اس لیے تب ہی ہم اور آگے اور بھی آگے جا پائیں گے اور صرف دنیاوی چیزوں سے خوش ہو کر بیٹھنے ہی جائیں گے where knowledge is free اب گیان knowledge ایک ایسی نیمت ہے جو صرف انسانی دماغ کو ملی ہے دس ہزار سال پہلے کی چینٹی ویسی تھی جیسے آج کی چینٹی ہے جہاں جہاں انسان نے دخل دیا ہے وہاں پر گھوڑوں کی نسل تھوڑی بدلی اور جانوروں کی نسل بدلی ورنہ یہ صرف ہمارا ہی دماغ ہے جس نے پوری کائنات کے جتنے بھی راز ہیں ان کو سمجھا ان کو پرکھا اور آگے بڑھایا where the knowledge is free آج کے سندرب میں اگر ہم دیکھیں آج کے context میں ہم دیکھیں تو ہم یہ پائیں گے کہ ہم خوف ڈر اوڑ کے چلتے ہیں ہم پر ترہ ترہ کے pressures ہیں ترہ ترہ کے ڈر ہیں ابھی زمان صاحب بتا رہا تھے کہ جو خبروں کی دنیا ہے وہاں پر بھی ڈر ہیں میں شروعات خبروں کی دنیا سے کر رہا ہوں آپ نے وہ دور دیکھا ہوگا جب ٹیلیویزن کے ہنڈی نیوز چینلز پر اس طرح کی خبریں بھی آتی تھیں ناغ ناغن بھوت بھوتنی ٹامارٹر میں ہنمان ایلینز آئے تھے ایک وہ بھی دور تھا پھر ایک وہ بھی دور تھا یا ہے ابھی کہیں گے ہم کہ جو کچھ ہو رہا ہے سب ٹھیک ہو رہا ہے لیکن کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو مجبور ہوتی ہیں اپنے آپ سے اپنی فطرت سے اپنے سوہاو سے اپنی پرکرتے سے وہ رک نہیں پاتی ہیں وہ کھل کر بات کرتی ہیں ہم سرکار کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں ہماری نگاہوں میں جب میں ہم شبت کا استعمال کرتا ہوں تو میں اور میری جیسے اور لوگ اور بہت ہیں ہماری نگاہوں میں سرکار اور ناغرک کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہے کراہ ہے وہ اور ایک کراہ میں کانٹریکٹ میں جو لوگ شامل ہوتے ہیں بھاگیدار ہوتے ہیں وہ برابر کے پارٹنرز ہوتے ہیں ہم اپنا پیسہ ٹیکس کے ذریعے اپنا وشواس ووٹ کے ذریعے دے کر سرکارے چنتے ہیں کہ سرکارے ہمارے جتنے بھی افیرز ہیں ہمارے جو بھی کام دھندے ہیں ہماری زندگیاں ہیں ان کو بہتر بنائے گی ہمارے زندگی کو محفوظ بنائے گی ہمارے اور ہمارے بچوں کے لیے پریواروں کے لیے باقی سب کے لیے ایک ایسا ماحول بنائے گی جہاں پر ہم بنا کسی خوف کے بنا کسی ڈر کے سر اٹھا کے جی پائیں لیکن سمجھ سے یہاں پر یہ ہے کہ ہزاروں سالوں کی جو روحوں کی غلامی ہے راجِ رجواروں کا جو سسٹم رہا ہے ابھی بھی جو ناغرک ہیں وہ خود کو پرجا سمجھتے ہیں قائدے سے ہونا یہ چاہیے تھا کہ پہلے غلام تھے غلام کے بعد پرجا بنے پرجا کے بعد اب ناغرک بنے ہم برابری کے سطح پر بات کر پائیں لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے دراصل ستہ ایک ایسا چمبک ہے کہ جب وہ کوئی دیکھتا ہے کسی شخص کو کہ بھئی اس کا آرہ جو ہے پورا اس کے پاس کوئی طاقت ہے یا تو یونیفارم پہنی ہوگی تلک لگایا ہوگا بھگوا انگوچہ پہنا ہوگا یا کانگریسیوں کا سفید کرتا پجاما پہنا ہوگا تو اس سے ہی پتا چل جاتے کہ یہ اس کی یونیفارم ہے یہ کوئی طاقتور آدمی ہے خود بخود لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ چاہے کوئی پردھان منتری ہو یا منتری ہو یا کوئی سیویل سیونٹ ہو کھڑے کیوں ہوا جائے اگر میرے دل میں عزت ہے میں آمر کے لئے کھڑا ہو جاؤں گا میں شبانہ جی کے لئے کھڑا ہوں گا لیکن اگر میرے دل میں عزت نہیں ہے تو خود بخود کھڑے ہو جانا یہ بھی روحوں کی غلامی کا ایک نشان ہے اس کی ایک پہچان ہے دوسری بات یہ بھی میرے ہی پروفیشن سے جوڑی ہوئی ہے ہمیں اپنے مادہم کی وجہ سے نزدیکی حاصل ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کے پاس طاقت ہے executive powers ہیں جو منتری ہیں جو secretaries to the government of india ہم ان کے نزدیک ہوتے ہیں تو ہم میں سے جو بھولے لوگ ہوتے ہیں میں بھولے جان کر استعمال کروں بھولے شب کا استعمال وہ یہ مان بیٹھتے ہیں کہ ہم بھی انہیں کی طرح ہیں سن بیانوے میں ایک سانسکرتک پونر جاگرن ریلی ہوئی تھی ڈلی میں بھارتی جندہ پارٹی کی تو راجیش پالیٹ مرہوم اس وقت منسٹر آف سٹیٹ فور ہوم تھے انہوں نے دلی پولیس پہ بھروسہ نہیں کیا انہوں نے پنجاب پولیس بولائی کی بی ایس گل اس وقت دائرکٹر جنرل تھے تو میں نے ان کو سٹوڈیو میں بھلایا انٹرویو کے لیے انٹرویو ختم ہوا ہم باہر نکلے میری ٹیم پوری کھڑی تھی قریب چالیس ایک لوگ تھے تو انہیں محسوس ہوا کہ وینوت کو اچھا لگے گا میرے کندے پر ایسے آت رکھ اچھا وینوت تو ہی بتایا میں کیسے ہنڈل کروں اسے تو میں نے بڑی تمیز سے ان کا ہاتھ ہٹایا میں نے کہا دیکھئے اگر میں بیوکوف ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا ایکسپرٹس آپ کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے میں میڈیا والا ہوں تو آپ جانتے ہیں آپ کے ایکسپرٹس جانتے ہیں کہ کیسے ہینڈل کیا جائے ڈککت یہ ہے جس بکاوز we have proximity to the powers that be we start leaving a vicarious sense of power that we also like them اس میں میں اکسر ہرشا بھوگلے کا ادارن دیتا ہوں ہرشا بھوگلے کرکٹ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں چاہے وہ ٹی ٢٠ ہو ففٹی ہورز میچ ہو ٹیسٹ میچ ہو ایک ایک نوانس سے واقع ہے اب وہ کہیں کہ میں کھیلوں گا بھی یہ بھی ڈیزاسٹر اس میں پلئے تو ہم لوگ اپنے اپنی قابلیت کے انسار راجنیٹی کے کھیل کو سمجھتے ہیں اور اگر ہم یہ محسوس کریں کہ اب ہم کھیلیں گے بھی تو ہم ضروری نہیں کہ اچھے پولیٹیشن یا اچھے سٹیٹس بن سابت ہوں ہماری دنیا ایلت ہے ہماری دنیا آپ کی دنیا آلگ ہے ہماری دنیا کی بورڈ کی دنیا ہے کتابوں کی دنیا ہے پین کی دنیا ہے لکھنے کی دنیا ہے سوچنے کی دنیا ہے ان کی دنیا جو ہے اس میں وہ سٹیٹمنٹ بن سکتے ہیں لیکن امومن چون抣ی ایڈھانی کے کانٹریکٹ تا اومر ستہ کا کوئی چھوٹا موٹا ٹکڑا مل جائے کسی بورڈ کی چیئرمنشپ مل جائے کسی سنسطان کی چیئرمنشپ مل جائے اسی میں ہی علچ کے رہ جاتے ہیں تو میرا کہنا صرف یہ ہی ہے کہ بہت مشکل ہوتا ہے جب ہم روز کے روز کسی خوف کو کسی ڈر کو اوڑ کر نکلیں اور اس پر کابو پائیں لیکن کیا کریں ہم بھی مجبور ہیں اپنی فضرت سے ہمیں یہ کرنا ہی ہوتا ہے ہمیں اپنی بات کہنی ہی ہوتی ہے where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls اب domestic walls کو ہم religious walls بھی کہہ سکتے ہیں آج اگر گرودیو رواندنا ٹیگور ہوتے تو شاید religious walls کہتے ہیں ہمارا جو آج کا ماحول ہے ہمیں نہیں معلوم تھا کم سے کم مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ میری جاتی کیا ہے اور میں برامن ہوں یا کشتری ہوں یا ویشی ہوں یا شودر ہوں میری چیتنا میں میری کانشیسنس میں دریا اسمائل خان ہے جہاں سے میں ہوں میرا پریوار ہے دریا اسمائل خان ایک شہر ہے دریا سندھ کے اس پار افغانستان بارٹر کے نزدیک ہے تو بچپن سے ہی میں وہیں کی باتیں سنتا آیا ہوں I'm the first generation born in Delhi after partition تو میری پوری وجود میں دریا اسمائل خان ہے جو وہاں کے لوگ ہیں جو میرے دوست ہیں وہاں کے وہ وہی زبان بولتے ہیں جو میں بولتا ہوں وہی کھانا کھاتے ہیں جو میں کھاتا ہوں وہی شلوار کرتا پہنتے ہیں جو میں پہنتا ہوں تو کیا میں پاکستانی ہو گیا کیا میں دریا اسمائل خان کو اپنے وجود سے باہر نکال سکتا ہوں بلکل نہیں میرے وہ دوست وہاں کے وہ پاکستانی بھارتیاں ہیں میرے نگاہوں میں بھارتیتہ انڈین نیس ایک چیتنا ہے جو پورے برے سگیر میں بھارتی اپ مہدوی میں انڈین سب کانٹیننٹ میں پھیلی ہوئی ہے اور صدیوں سے ایسی ہی رہی ہے اب اسے دھرموں میں باٹا جائے اب اسے جاتیوں میں باٹا جائے دو قوڑی کی کرسی کے لیے یا ستہ کے ایک چھوٹے موڑے سلائس کے لیے اس سے ہمیں نقصان ہے ایسے میں کرج ہمت ایک ایسی چڑیا کا نام ہے جو ہمیں دکھتی نہیں ہے جو ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ ہم اسے پکڑ پائیں گے لیکن آ جاتی ہے اپنے آپ آ جاتی ہیں جب آپ کنفرنٹ کرتے ہیں ہم نے سامنے ہوتے ہیں کسی ایسی ستی سے ایسے حالات سے جو مخالف ہیں کچھ ہوتا ہے یا تو آپ یس مین بن جائیے جو یس مین ہوتا ہے بہت نیچ قسم کا انسان ہوتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی اس کے اپنے لوگوں میں بھی عزت نہیں ہوتی اس کے ایک خاص پہچان ہوتی کہ آپ نے بات کرنے شروع کی وہ جی 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 چھے سات دفعے جی 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 ضرور کرے گا وہ وہ سکتا ہے منتری بن جائے یا کچھ اور بن جائے اسے بھی بڑا بن جائے لیکن وہ رہے گا چھوٹا ہی ایسے میں ہمارے یہ ماننا ہے کہ ہم پروریش اللہ کا دیا ہے شروع تیندرہ گانزی سن ستتر انہیں پورا یقین تھا کہ وہ چناب جیتیں گی ہم لوگ الیکشن اینلائز کرتے ہیں ہم لہر کو جو پہچان پاتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کہ لہر کس کے پکش میں چل دی ہے کس کے فیور میں ہے لیکن جو انڈر کرنٹ ہوتا ہے گسے کا ہم نہیں بھاپ پاتے ہیں سن ستتر میں یہی ہوا دو ہزار چار میں بھی ایسا ہوا ہم بھاپ نہیں پھائے کہ لہر ہے انڈر کرنٹ ہے نوٹ لہر اور جو بھی نتیجے آئے نتائج آئے الیکشنز کے وہ ویسے نہیں تھے جیسا لوگوں نے سوچا تھا تو ہمیں اب بھی محسوس ہوتا ہے کہ جیت جو ہوتی ہے وہ کریج کی ہوتی ہے ہمت کی ہوتی ہے اور یہ سپنا ہی بنا رہے where the mind is without fear کیونکہ fear رہے گا ڈر رہے گا اور where the head is held high اس کی بھی حدیں آگے بڑھتی جائیں گی بڑھتی جائیں گی بڑھتی جائیں گی اور ایک دن ایسا بھی آ سکتا ہے بقول George Bernard Shaw majesty of the mind alone at its intensest majesty of the mind alone at its intensest جب دنیاوی ضرورتیں پوری ہو جائیں جب شوخ خضم ہو جائیں پورے ہو جائیں جب آپ کے جو appetites ہیں وہ پوری ہو جائیں پھر وقت آتا ہے کہ بھئی یہ سارا جو ہے تام جام دنیا کا کائنات کا اس کی سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے وقت کم ہے اس لئے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں اپنی بات کہیے کھڑے ہو کر اپنی بات کہنا بہت لازمی ہے بہت ضروری ہے اور ڈر پر کابو پانا بھی بہت ضروری ہے میں صرف اتنا کہوں گا اور thank you very much مجھے بجانے کے لئے یہاں پر بہت بہت لنے والی کیا عیقی ای ریکویسٹ پریزیڈنٹ پریتی جنرل سکریٹس ایمہ عویب شاید اور کوکوکن وینر شریف سونسا لگیا جی آپ لوگ آئے اور ساتھ پہ بیٹھیں موسیقی 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 مجھے لگا کہ اس اسکرپ میں سب کچھ ہے آتما نہیں ہے کور نہیں ہے اور میرا لاکھوں کا نقصان ہوا ہے اور اس شخص کا نام ہے آمیر خان صاحب انجم یقین مانیے گا اس شخص اس سمیں میں نے ہمارے چیف کے اس کو اتنی لانتے مناتے بھیجی تھی کہ اگر ستیوگ ہوتا تو ایک ہی دن میں تیس چیاریز بار بھس مہو چکے ہوتے میں اب اس شخص کو بلانے چاہوں گا جو مول روپ سے ادھیا پک ہیں انہوں پڑھانے میں بہت مزہ آتا ہے لیکن ان کی طبیعت جو ہے وہ ٹریڈ یونینسٹ کی ہے وہ ایس ڈیوڈو اے کا پرچم ہمیشہ لہراتے رہتے ہیں سکرین رائٹر کے حق کے لیے وہ ہمیشہ سب سے آگے رہتے ہیں اور ایس ڈیوڈو اے کا بہت بڑا پہلے رسم ہے کبھی کبھی وہ اسکرپٹ بھی لکھتے ہیں شری انجم راجبولی صرف ایک سوشنہ آپ کے لیے انجم بات کریں گے اور انجم پلیز یہ میری تکلیف بھی بات کیجئے گا تو تھوڑا سوشنہ سب میرا لگان واپس ہو اس سیشن میں کوششن آنسر سیشن پبلکلی نہیں ہے اس کے بعد میں جب بارہ بجے ہم لوگ ملیں گے اور پینل دسکرشن شروع ہوں گے تو اس کے بعد میں ہر سیشن میں کوششن آنسر ہے اور پلیز کوشش کیجئے گا کہ سوال ہی پوچھیں یعن نہ دیں کیونکہ سوہ سوہ واتسپ اور فیس بک میں بہت گیاں ملتا ہے بہت بہت شکریہ انجم بہت شکریہ سنجے شاہب آمی سنجے شاہب just look at this this is a dream come true there are more than 800 script writers under one roof my god wow this is no longer a group this is a force to reckon with this is a movement that has started here you know excellent and it's such a privilege کہ تین دن تک اس حال ہی اندر کہل سکر پیدن کی باتیں ہوں گی so let's start well first of all i just want to say hi to everyone i'm really really happy to be here انجو مجھے کئی سالوں سے بلا رہے ہیں اور میں اپنی مصرفت کی وجہ سے نہیں آ پایا لیکن مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج میں فائنلی آ پایا ہوں thank you انجو یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا حرکہ آمیر کے بارے میں جو کچھ بھی کہنے لائک ہے وہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں لیکن دو تین ایسی باتیں کہوں گا جو شاید آپ جوڑ نہیں پائے ہیں ایک تو یہ کہ ہمیشہ and i mean this ہمیشہ literally no matter the forum چاہے forum یہ بڑا فورم ہو جو ہمارا سب سے بڑا فورم ہوتا ہے یا پھر کلاس ہی ہو جس کے اندر بارہ لوگ بیٹھتے ہیں ہمارے کوئی بھی فورم میں جب بھی میں نے ان کو نیمنترن دیا جب بھی ان کو بلایا he has always been happy to come a lot of the times he has not been able to come کیونکہ مسروفیت رہتی ہے وغیرہ وہ بھی بہت بیزی رہتے ہیں لیکن always that support has been there and we are truly very thankful for that اور آج اس کانورسیشن میں اس وارتہ لاپ میں اس کی بھی باتیں ہوں گی کہ آگے کس قسم کا support ہم لوگ ان سے expect کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی میں دو تین سوال پوچھوں گا but we are truly 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 we feel sort of empowered and strengthened when Amir is supporting us so wholeheartedly دوسری بات یہ کہوں گا کہ سنجی صاحب یہاں آئے تھے اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بہت صاف طریقے سے اپنا introductory opening remarks دیے ہم کو اس میں تھوڑا سا انہوں نے ہم کو درابی دیا apart from the other aspects کے بھی یا creative difficulty producer difficulty sensor difficulty وغیر وغیر انہوں نے Hollywood یا foreign difficulty کی بات کی اور یہ کہا کہ جو market share جو ہے جو revenue share جو ہے Hollywood filmوں کا وہ بڑھتا جا رہا ہے through theatrical revenues which means the audience is not very happy with that انہوں نے یہ بھی کہا کہ دوزار سترہ میں for example تھوڑا سا پسندیج بدلا تھا I am putting it to you کہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ جن جن سالوں میں آمیر خان کی فلم ریلیز ہوئی ہے اس ٹائم پہ وہ پسندی جو ہے ہندی فلموں کا وہ پریونیو شیر بڑھ گیا ہے اوکے سنگل ہنڈ ریلیز ہے 2017 because in december 2016 دنگل was released okay which so it is making a difference and this is what I want us to talk about today تیسری بات جو میں بتا رہا تھا کہ آپ سب جانتے ہیں بہت بڑے سٹار ہے لیکن قیامت سے قیامت تک میں آپ کا کریئر شروع ہوا where you came and you really burst upon the scene but not many people know کہ اس کی screenplay میں you were a co-writer am I right in saying that میں نے دو تین فلموں میں screenplay میں کام کی ایک تو قیامت سے قیامت دوسرا جو جیتا ہوئی سے کندر اور تیسرا رابن بھٹ جی اور میں نے ساتھ میں ایک فلم لکھی ہے ہم ہے رہی پیار ہم ہے رہی پیار تو یہ میں آپ سے پوچھ ہوں گا کہ do you feel okay I'm going straight to the point you are reputed with consistently picking films which actually not only have a certain credibility about them but also have a popular and mass appeal with a meaningful content whether you have your Rangdevasanthi I mean my friend Kamlesh Pandey is sitting here Rangdevasanthi Three Idiots Dangal P.K there is a certain kind of social content that you keep seeking nonetheless I'm saying you are reputed to unfailingly in the last at least in the last dozen years or so you have picked winners okay what is what is the what is the sort of what is the method that you I wish I knew no nonetheless nonetheless I want you to ponder on this and tell me how do you pick as well as well as well I will tell you that a lot of people ask me and they give me the success of my films and they give me the credit of my films because I feel like I have so much worked in my films now it's a coincidence that all the films have been so worked in my films coincidence to a certain extent I mean I am not taking credit away from all the people who worked on the film but the fact is that all the films have started from one person's mind and that thought itself is so beautiful akshat is sitting there it is it is Delhi 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 Akshat is proof of that so He is alex 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 in the film in the film akshat and telling of the film I strongly believe in that I'm strongly I am a very small film that is mine because I want you to film with you and you can see you can film with me and you can see and you can see I am a very small film I have مطلب ایک آت دفاہ جب مجھے ہاں میں نہ نہیں بول پایا کسی فلمی شخصیت کو تب میں نے مجبوری میں یا ایک یا دو دفاہ ہوا ہے one of them was with my father but I strongly believe that the process has to be organic I understand that and اس میں پھر لیئرز آتے ہیں دیکھیں فلم ایک اتنی مشکل چیز ہے کہ آپ ہر لیول پر رون ہو سکتے ہیں آپ رائٹنگ میں رون جا سکتے ہیں مان لیجائے آپ کی کہانی بہت کمال کی سکرپ بہت کمال کی آپ پرپ میں رون جا سکتے ہیں آپ غلط location چن سکتے ہیں وہ آپ کی کہانی کھل کے نہیں آئے گیا آپ غلط casting کر سکتے ہیں تو آپ غلط HODs چن سکتے ہیں جو اتنی commitment سے کام نہ کریں آپ کی team صحیح نہیں بنے گی تو یہ ہو گیا second level اور یہ سب میں موٹی باتیں کر رہا ہوں اس میں بہت سارے layers ہیں کہانی آپ کی صحیح ہے پرپ آپ کا صحیح ہے شوٹنگ کے دوران آپ نے گربر کر دی جو haven't shot it well enough شوٹنگ بھی آپ کی صحیح ہو گئی پھر آپ ایڈیٹنگ میں خوشیں ایڈیٹنگ آپ نے غلط کر دی آپ کی فلم ہاں رہا ہوں سکتی ایڈیٹنگ بھی آپ کی صحیح ہو گئی آپ نے sound design غلط کر دی آپ کی فلم ہاں رہا ہوں سکتی آپ نے mixing wrong کر دی آپ کی فلم ہاں رہا ہوں سکتی آپ نے marketing wrong کر دی آپ کی فلم ہاں رہا ہوں سکتی تو actually for a film to be success you have to hit the ball you have to center the ball in the bat at least 8, 9 or 10 times for the film to finally and it is a collective effort of a huge number of people who so when you ask me how am I doing it on some level it's coincidence it has happened so many times on some level I think that I used to be very good AD before becoming an actor I was assistant director اور میں سوال بہت پوچھتا تھا تو میری سب سے بڑی I think strength یہ ہے کہ میں سوال بہت پوچھتا ہوں چاہے وہ script stage پہ ہو اور پھر ہم اس کے جواب ڈھونٹا ہے یا ہم prep stage میں ہو یا ہم shooting stage میں ہو تو میں سوال پوچھتا ہوں کہ یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے یہ مجھے غلط لگ رہا ہے so when you ask the questions and sometimes you feel scared to ask the questions کہ اگر میں نے یہ سوال پوچھ لیا film complete ہو چکی ہے اب دیکھ کے میں یہ سوال پوچھ رہا ہوں اگر اس کا جواب نہیں ملا تو ہم تو گئے but you should have the courage to ask that question and then search for that answer I think this is the best way I can explain it that I'm someone who doesn't give up at every level and I'm constantly searching constantly searching constantly searching film کی ریلیز کے بعد بھی میں دھونتا ہوں highlight تو یہ کہ film ریلیز ہو چکی ہے کامیاب ہوئی نہیں ہوئی اس کے بعد بھی میں دھون رہا ہوں کہ یہ اس میں کیا ہو سکتا تھا کیسے ہو تھا so I have I think one of the things that is probably my strength is I'm a very curious mind and I do not ever feel the fear today your topic is where the mind is without fear I don't feel fear of failing I feel fear of not trying میں کوشش نہیں کروں اس کا در ہے مجھے مجھے fail کا در نہیں ہے I want to go on my conviction if I fail I fail I will mourn that loss also I will when my film نہیں چلتی تو میں خوب ہوتا ہوں بہت دکھ ہوتا ہوں اور تڑپتا ہوں لیکن پھر اس سے نکلتا ہوں جی بالکل let me absolutely creative کام اگر کرنا ہے تو then the anxiety about failure is the first thing that we need to jettison because otherwise you will constantly be tailoring your creativity let me refocus my question Aamir William Goldman جس کو آپ بھی مانتے ہیں کیونکہ بہت بڑیا کام کیا ہم سب بھی مانتے ہیں lot of us grew up in my generation reading his books انہوں نے دو Oscar winning filmیں لکھی ہیں in fact my friend Bawa Azmi introduced me to his book first which the first one Adventures in the Screen Trade آپ ہی کے خر سے لی تھی which I introduced you to Bawa there you go and now let me talk about that with you انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ it is possible to make a bad film out of a good script but it is impossible to make a good film out of a bad script to film اگر اچھی ہو تو انیواریا روپ سے اس کی script چو ہے وہ اچھی ہی ہونی چاہیے and this and this was the focus of my question which I am coming down to that you seem to have your priorities right جب آپ کہتے ہو ہاں کہ میں یہ فلم کروں آپ script is fundamental that is fundamental one of the most important I mean the fact that I think you know there's something that I've said earlier which I didn't realize at that time جب میں بہت چھوٹا تھا میں سات سال کا تھا اس عمر سے میں کہانیاں سن رہا ہوں میں نے پڑھنا بہت جلدی شروع کیا میں وہی چھے سات سال کی عمر سے میں نے کتابیں پڑھنا شروع کیا لیکن اس کے علاوہ ہمارے گھر پہ ابباجان کو کہانی سنانے کے لیے بہت سارے رائٹرز آتے تھے اور ڈریکٹرز آتے تھے کبھی وہ آئیڈیا پچھ کرتے تھے کبھی وہ پوری کہانی سناتے تھے سکرین پلے کے ساتھ ڈائلوگ کے ساتھ کئی رائٹرز ایکٹ بھی کر کے دکھاتے تھے تو مجھے بڑا مزہ آتا تھا میں چھوٹا سا تھا مجھے کہانیاں سننے میں مزہ آتا تھا تو میں کونے میں بیٹھ کے کہانیاں سنتا تھا میں نے ڈھیر ساری کہانیاں سنی مطلب سیکڑوں کہانیاں میں نے اس دور میں سنی ہے سات برس کی عمر سے لے کے چودہ پندرہ برس کی عمر تک اور اس وقت مجھے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ میں فلموں میں آؤں گا یا یہ یہ جو اس وقت سات سال میں چل رہا ہے وہ میرے کہیں کہیں نا کہیں میرے کام میں آنے والا ہے so I think a lot of that and I remember my father used to always say at the end of the story writer کہتے تھے کہ آپ ایک لین میں بتائیے کہانی کیا ایک لین میں بتائیے تو I used to wonder ایک لین میں کہانی کیسے پل سکتے ہیں what is he asking but what he was actually saying was what is the premise of your script that's what he was getting at یا ایک لین میں آپ بتائیے کہانی کیا so there was so much that I learned without realizing I think in that time and so naturally I mean for me it is بہت ہی ضروری ہے کہ جب آپ فلم بنا رہے ہیں تو آپ کا پہلا قدم جو ہے وہ script ہے وہیں پہ آپ غلط چلے گے تو پھر آنکے کا سفر جو ہے بہت مشکل ہونا you were one of the first people and I do say this with experience because we've worked together in the early 90s that اس دور میں جب actor ہاں بولنے سے پہلے سٹار ہاں بولنے سے پہلے he would look at کی دریکٹر کون ہے they would also look at کی دریکٹر کون ہے کیونکی موسیق کی بیسیس پہ چلا ہے یا موسیق لیسیس کا بھی ہے کیا کمپوزیشن ہے وہ producer کس قسم کا ہے whether he will be able to mount it well بڑے پیمانے پہ گرینڈ طریقے سے بناے گا ویسی بیسی پہنے 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 گا ہاں، میں نے ایک لیشن میں میں بیٹا کیا، جس میں ہرا نے نے کہا کہ کپڑے میری ٹھیک نہیں ہوں گے، میرا رول کچھ تو I was very shocked. I was thinking, کپڑے پر کپنے والی فلم ہے یہ سوچ کے کہ کپڑے پر کیا پہنے والی فلم ہے It was a fascinating angle for me to understand کہ آدمی ایسے بھی سوچ سکتا ہے But I'm not joking and I'm not making fun of her I mean that's important to her That was a in fact ایک بار میں کہانی لے گیا producer کو سنا ہی بڑا producer تھا اور اس کیا گیا ہے اور اس کیا گیا ہے یہ ہی رو جو ہے وہ تو بستی میں رہتا ہے جو تو گریب لوگ کی کانی ہے تو پہنے گا کیا تو ایسید کیا گیا جیس پہنے گا کمیز باہر ہوگی اور گھر میں چپل پہنے گا چپل پہنے گا یہ رو چپل کیسے پہن سکتا ہے ایسید کیا گیا ہے ام سنگید کیا ہے ایسید کیا ہے آمیر مجھے نہیں ہے کہ امیر کبیر یہ ہے وہ بسید نکمیں آپ انگید کو پر باہر ہیتا ہے وہ دور ہیتا ہیسام چیزیں مجھے لگتا ہے اس وقت لگتا ہے اور انتی ایسید کیا ہے یہاں کبیر ہیتا ہے وہی تصور آخواہ یہ ہے یہ تصورا ہے اور ایسیم کہ ایسی ملگتا ہے ایسی حقین اکی پی کتروں. So where he has control over the film where he decides also the credit where it ke upar unka influence hota hai. In his films the writer's credit producer ke credit ke baad aata hai kewal uske writer ke credit ke baad sirf director ka credit that means that is the second most important credit in the film. That is the darja which you're being given. Which is why my question is that. We, me and Kiran as producers we take third credit. First goes to director second goes to writer. haam producers third credit lieta hai. Hollywood me hum because I think the writer is infinitely more important than me for sure because I'm not writing a story. I'm working on that story whether as an actor or as a producer. But this is something which this conference also aims to discuss and our next session ho ga where we have the maharatis of the film industry with us. Siddhartha I'm looking at you. Okay. yeah. Yeah. Dude compensation bhi kam milta hai monetary compensation bhi kam milta hai aur is ki kai wajay hai is ki kai wajay hai eek dor tha jise jib salim javad saap likh rahe te unko I mean they were one of the stars you know of that time and but by and large I feel that writers have not been getting their due and they should they should So that is something that we have to address Yes yes 101 I mean we have been speaking about it separately in any case and we are working together to address that and we should we most definitely should address that we have to we have to ensure that we actually incentivize Yeah Okay and eek baat jo aapne kahi Okay Naini sawaal nahin lere nain nahin lere sawa bol raha ho na aapse nahin lere sawaal please aap nahin samaj nere meri ba please please don't make me pull rank here please Okay Yeah Jo dousra pehlu jo aapne pataya ke writer ko bhale ye laghe ki bhai ye skript ju mh nai lukhi bha bha hai ho saktar actually ki utni badey nahin hai woh kyunki humare desh me hum na ye dekha hai given the last ten years jupri tini nai zikr kya ke 2006 se dour shuru huwa where we became more aware of screen writing in the industry kai ideas hum log dekht hai ba badey aate khani ajo tum zikr kare ba badey khani aati leken in the craft of the screen play peh kahi jake hum log mar khai jate ke woh baat nikal ke aati nai seen by seen to us ke ander jo hai ke we need to ensure that the caliber of writing increases yeah us ke liye amir we have unleashed several initiative workshops ho hor hai hi he conference badey hoti hai fellowships hum dee raha or badey badey booster shot joh pichle saal khush nasibi se hum ko mila jis ke ander ap shamil hai jis ka min karni ja raha hon which was sinistan as a company if you remember they were in sinistan meaning actually Rohit khattar who here beithe and we will speak with him in a moment we need to give something which is really like a like a shock to the system ke ap achha likhoghe aapko reward milega and it is merely the reward for good writing not because we are purchasing your script or yes sinistan if you remember storyteller script contest designed kia gya all it took is not even a phone call one whatsapp message a whatsapp message my name amir ko bheja and he knows it is very important writers ko boost dena chahiye i said i want you on the jury in an instant i got his answer we just said two words i'm in with a thing he didn't even ask kia ho ga us ka kia all that he went on trust kia that's fine because he felt this is a very wonderful initiative and we received some thousands of entries about which we are going to discussion towards that big rather spectacular announcement ke jo pehla edition jo hoa tha humara Sinestan scriptwriters contest ka javardus response mela tha to us ke aage kia where are we moving forward and for that i want to invite our good friend mr Rohit khattar who is the chairperson of Sinestan he is the person who actually is the godfather of the Sinestan storytellers script contest and i want to invite him here with amir and i want him to make the announcement for which we have actually asked him to delay his board meeting and come here we started this journey in another company around called mumbai mantra wanted to encourage original screen writing so so i looked at this wonderful format that sundance was using so many years ago we sat on this journey we called it the mumbai mantra sundance screenwriters lab we used to bring mentors as mentors we used to bring screenwriters and directors to india and then we went to a resort in 4 days 8 people and we kept on thinking that we need increase some wonderful screenplays came out of that i had many many people in the industry that are sitting here read huge amount shabana ko baut parishan kia kitne screenplays pade magar art kavi log baithe me do avisers bhi te mentors te and we are thankful to all of them but some great projects came out of that masan margarita with a straw we just wanted to go ahead and amplify this further and the idea was let's put a decent cash price it's actually not the cash price it's the credibility of the jury so Raju Hirani is not here Anjum and Amir I remember when 12,000 applications came and half the week and Anjum said that it's than a few minutes or maybe a day he sent me a whatsapp which was Amir's tweet so Amir tweet and I think that went to our four lakh page views that one day you know so it's really the credibility of the jury where everybody felt so I'm very happy to announce we got almost 4,000 applications you all know what the contest is jari jari rahega immediately Amir said yes Juhi and Raju said yes I'm very very happy to announce that this is an ongoing contest and it is on now again so please watch out for the announcement in October we'll be accepting entries all over again and we will also within a month or so announce the winners and we'll have an event we'll take everybody's dates and thank you so much I want to thank all the writers who got let me just tell you the salient features we are not important it is very important we are writers we like some money you know about time you know so let me just remind you it is open to all over India there are two stages those are read in various ways it's completely objective anonymous kisi ke naam author ke naam nahi hota jo padhne waale ko pata nahi hota kiski khani hai we follow that there is a three tier thing which i personally supervise us ke baad shortlisted jo kaaniya hoti unse kaha jata hai ka aap ho script bheji hai to is bar kari dade so lo ko ham ne ka hata script bhej nahi ke li 126 script hai hoi hai jo padhi ja rahi hai unmeh se eventually the jury will choose the top five us main the top price is 25 lakh cash just given away like that madla us ke under koi copyright voh nahi hai koi strings attached ni kuch bhi hai us ke baad if you sell that script or if you assign the rights to make a film that is yours it's not an issue to ek to ye first is 25 then 10 then 7 then 4 I think 5 and 4 us ke baad Rohit is organized whole platform where these people will get to pitch all the top studios including Roy Kapoor films are going to be there they will actually the writers will get a chance to showcase this to here the point is it's a double benefit aapko cash price bhi mil raha hai or duniya joh those people who matter filmmakers are getting to see your script okay joh aap log shikai joh actually his money which is coming tremendous and you will see that there is a board outside october mein applications khulenge and you are all of course welcome to apply so this is the announcement that we needed to make and Roed Aamir so may I ask you if your second edition pe baat ruk jayegi ya I amir what do you feel about the contest I think it's a wonderful concept it will really throw up many writers will get to work to work actually the contest is very special but I think you do anjum and you know really and all of the people in the management of the writers association to really propel it forward is really wonderful because we don't do things that are necessary for the industry to grow and the industry will only grow when the writers grow so what you are doing is really fantastic yeah yeah but it's actually the SWA the association which is doing this and if we have to sort of do round of applause it is what the association said that was that the i don't agree we can make our money will out so i fundamentally disagree with that thought avengers should go 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 اگر ہم اچھی فلمیں بنائیں گے تو ہماری فلمیں بھی لوگ دیکھیں گے سوال protectionism کا تھا ہی نے سوال یہ تھا کہ ہم لوگ اچھی فلمیں بنائیں اچھی سکتے لکھیں تاکہ لوگ ہماری فلمیں آکے دیکھیں تو all these efforts that you know you guys are doing what rohit started is something that will eventually lead to that it's a process it's a process churning شروع ہوا ہے بالکل منتن شروع ہوا ہے اور یہ برکرہ رہے so thank you very much rohit thank you very much amir and sanjay can we please be informed of what the next stage of the program is do you have a stage manager thank you so much after this wonderful informative educative and motivative session i would request and invite our co-convener of the conference mr sunil salgiyaji to please come and give the vote of thanks namaskar मैं शुक्र गुजार हूँ आप सब का कि आज इस conference को successful बनाने में आप सब ने सहयोग दिया विशेश रूप से हमारे उक्यातिती श्रे आमिर जी का जिन्होंने अंजुम जी के कहने पर हमारे मेंबर्स के लिए अपना वक्त निकाला और आज हमें एक सुन्दर उद्बोधन दिया दिनोद दुआ जी जिन्होंने बहुत इतना कम समय था हमारे पास में लेकिन उसमें उन्होंने इमिजेटली हमें ये कहा कि ये एक बड़ा दिल उन्होंने जो दिखाया और हमारे लिए इस्पेशली आए वो एक दिन पहले आ गए कल रात से वो यहां है और उन्होंने हमारे लिए वक्त दिया मैं उनका बहुत-बहुत आभारी हूं मैं आभारी हूं बहुत सारे हमारे यहां मैं देख रहा हूं कि बड़े निर्देशक अभिनेता और लेखक हैं यहां पर हमारे बीच में हमारे पूर्व इसी के मेंबर्स और सेकरेटरीज वोगेरा यहां हैं मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लगे यहां आए और यह कॉन्फरेंस बहुत बड़ी सक्सेस हो यह शुपकामना के साथ और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जस तरह का एक आज लाइनप किया गया है और आगे दो दिन हम जो देखेंगे वो निश्चित र Thank you Sonil ji for that wonderful vote of thanks और मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहती हूं इस धन्यवाद ग्यापन के लिए and now after this wonderful session we would go for the tea break and tea is served outside at the foyer so आप सबसे गुजारिश है कि you can please go for the tea break and we will resume the session वापस हम बारा बजे session फिर से स्टार्ट करेंगे so you can enjoy the tea और क्रपया वहाँ जाय लेकर झाल موسیقی 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 ہمارے پاس کے بارے میں بات کرنے کے لیے پت virیم reste پرسن is trained as a script writer in fact UCLA میں طرقت وہ آئے وقت ستوڈنٹ تی وہ اس ستودن تی وہ ستودن پردی وہ ستودن پردی ستودین تی وہ تیرے جو میکنی رہا تھا وہ میکنی رہا تھا ان اعالی آنے ایک وقت آمیر خان پروڈکشنز کے وہاں پڑھی ہوئی تھی وہ سکرپ اور ایک بار اتفاقاً ان فاکٹ کرن راہ انہیں وہ سکرپ دیکھ لی پڑھی کہانی میں سناتا ہوں یار اچھا تو سنائے گا کہانی ٹھیک ہے وہ آمیر سنائے گا بکرد آمیر کی زبانی will be the first hand زبانی میری تو second hand سنی سنی کہانی لیکن اس سننے لائک کہانی ہے لیکن اس کے لیے تو ابھی سنائے گا تو میرے پاس کافی ساری سکرپ آتے رہتی ہیں اور آم طور پر جب میں کسی فلم کے اندر مصروف رہتا ہوں تو میں اس وقت فلم کی سکرپ پڑھنا پسند نہیں کرتا ڈسٹریکٹ ہونا نہیں چاہتا تو میرے سٹیڈی میں ایک پائل تھی سکرپ جو میں نے پڑھی نہیں تھی پڑھنی تھی اور ایک دن میں کچھ ایمیل آنسر کر رہا تھا اور ہم لوگ رات کا سمیہ تھا اور کرن ہم کہیں بہار جانے والے تھے تو کرن میرا انتظار کرنی تھی کہ جلدی کرو ہم کو نکلنا ہے تو میں نے کہا بس دس منٹ تو کرن نے ایسا کیا کہ جو جب وہ میرا انتظار کر رہی تھی کہ میں اپنا ایمیل ختم کروں تو وہ انہوں نے ایک سکرپٹ آئی ایک دو پنے دیکھے پھر دوسری اٹھائی پھر تیسری اٹھائی تیسری جو اٹھائی انہوں نے انہوں نے رکھی نہیں چاہے وہ پڑھتے پڑھتے انہوں نے پہلے ہسنا شروع کیا پھر ان کی ہسی اور زیادہ بڑھی پھر وہ سوڑا لوڈ پورٹ ہونے لگی تو میں نے ایمیل کام سے ٹرن کر کے میں نے پوچھے یہ کیا پڑھڑے ہو جو اتنا ہس رہے ہو آپ تو اس نے بلا کہ یہ بہت ہی کمال کی سکرپٹ ہے جو یہاں رکھی ہوئی تھی it's really funny اس دن ہم بھار نہیں گئے کرن نے سکرپٹ پڑی اس کے بعد میں نے سکرپٹ پڑی اور پھر میں نے اس سکرپٹ پہ ایک نمبر تھا نیچے نام اور نمبر اور میں نے اس پہ میں نے فون کیا لے کا نمبر تھا تو میں نے فون کیا جیم کا ایک نمبر تھا اور اکشت کا اکشت ہے کہاں پہ سے تو خیر میں نے فون کیا میں نے کہا کہ عامر خان speaking and i'd like to speak to jim i don't remember that i spoke to jim also one of them تو کہ ان نے کہا ہاں بھولیے میں نے کہا یار آپ کی سکرپٹ میں ابھی پڑھی ہے تو میں آپ سے ملنا چاہ رہا ہوں آپ کہاں ہیں تو ان نے کہا ہم اس وقت لے میں ابھی پہنچے ہیں بھمبائی ہم لوگ ایک مہینہ دو مہینہ آپ کی آپ سے ملنے کی کوشش کر رہے تھے نہیں مل پائے اور ہم اب مطلب پچھلے کچھ گھنٹوں میں ہم لے پہنچے ہیں تو میں نے کہا اگر آپ زیادہ تکلیف نہ ہو تو آپ دوبارہ واپس آجائیے بھمبائی and that's how deli valley actually got made and according to them انہوں نے کیا کیا وہ بڑی دنوں سے کوشش کر رہے تھے مجھ سے ملنے کی نہیں ہو رہا تھا میں مسروف تھا اور i think میں نے manager کو بھی script دے دی تھی etc. ultimately i got to know i don't know how far this is true they gave the script to my cook and said so i don't know how far that was truth but that's how the story goes but yeah that gentleman so you can insist on that but chances are that people won't agree with you and i'll tell you why because see ultimately a producer is somebody who's trying to bring in a whole lot of people اس میں ڈیریکٹر بھی ہے 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 اس میں کمپوزر بھی ہے i mean i don't have to go to the whole list there's a ton of people coming together to make a film now it's a you know unlike writing a book which is a one person's job میں نے کتاب لکھی اور جو میرے من میں آئے میں نے لکھا اور وہ میں نے publisher کو دیا اور کوئی ٹیم اس میں involve نہیں ہو رہی ہے جو میں نے لکھا ہے وہ ہی پڑھنے والے تک جائے گا وہ ہی پڑھنے والے تک جائے گا اس میں بھی editor ہوتے ہیں you know there is a bit of a struggle between the editors sometimes publishers have their own editors i understand that but it's a lesser it's complicated in filmmaking it's you know it is a combined effort of see filmmaking is the youngest art form it includes writing it includes performing arts it includes fine arts جتنے سارے arts ہیں دنیا میں وہ سب ایک امریلہ کے لیچے آتے ہیں جب ہم ہم filmmaking کی بات کرتے ہیں so now what happens is in that there will be the dop might suggest something اب بابا نے کچھ کہا تو ہم بولیں گے بابا رک اکشت کو فون کرنا ہے اور وہ اس کے پرمیشن کے بے گار ہم نہیں آگے بڑھ سکتے تو وہ پریکٹیکل نہیں ہوا so one person needs to take charge and usually that is the director usually that is the director because the director takes the responsibility of narrating what you have written so he becomes the narrator and the director then becomes the person who is using all the various tools that cinema has to tell the story تو وہ اکٹرز کو بھی ہوسکر تا ہے وہ موسکر بھی ہوسکر تا ہے وہ سنمتغراف کی ویزول کو ہوسکر تا ہے so the director is the person who actually ends up not being the writer sometimes he's also the writer but if he's not the writer he certainly is a narrator he takes the responsibility of narrating that thing and if we don't give one person that charge then it will be complete chaos so it's important and as a writer if you really feel you know there are writers who feel کہ نہیں muha isme chanj ne chahi fair enough we respect that but then I may not be able to work with you because for a producer or a director it becomes completely difficult to manoeuvre after that and so that is the practical side of it now there are times for example in the case of Delhi Belly which we worked together in if I remember correctly Bimal my chartered accountant had got you to sign even your underwears to him correct I'm wearing no underwear right now but were you ever alienated from the process of Delhi Belly no absolutely whether it was shooting whether it was prep whether it was post production whether it was a marketing I think every meeting you were present in so I'm saying there are ways of working you know how you go about it the producers worry at the end of the day is ki yaar jis journey pe minikal rao usmeh muje yeh sari archene nahi ani chahi kyunke ultimately I'll be left with a huge investment time and resources of so many people and I can't release the film tu phir meh atak jaha there are times when the producer actually is trying to you know take you for a ride also tu pho bhi hota hai so I'm saying there are there's no one particular answer usually what happens in life is that people who have more power tend to you know misuse it and that is the unfortunate thing the unfortunate thing is that it could be the writer it could be the star it could be you know anyone in the team who at that given point of time or in that scenario is more powerful than the rest and decides that you know I can use this power in an arbitrary manner it could be the distributor at times you know it could be anyone there have been distributors who are huge distributors who say sir the theater owners have done so you see jiske haat pe lati ka situation ho jata hai but wo ideal situation nahi hai and usually as a community film people you know want to work together in a good way so now for example there will be new writers who have a great script which wants you know they want to make if they go to a big producer and the producer is a reasonable person and the director is a reasonable person and they recognize that and they you know give full compensation and respect that's a great thing but they could also end up with a producer who will take them for a ride and say nahi main baat bada pada hi sir meri lie film the fact that I have taken your film script is a big thing so I am not going to pay you for it yeh situation bhi hati hai so you know you have to negotiate your way through all of this you know it's always different situation sometimes what also might happen that you might find a new producer so there are multiple kinds of situations that we face as creative people in my 30 years I have often thought ke yaar yeh film bhani chahiye yaar at a time when I needed the money also so it's multiple situations that come across but the ultimate practical side of it is and that is what we have been talking about and working on is to make some basic format in which the writers who are not yet established are well protected and it's a reasonable arrangement which producers also safeguard it so their interests are not ever at you know risk and the writer is given the due compensation and due respect for it so ideally you know you have to find a mid ground especially for young writers who are in the new and who do not have that you know strength or power but as I said it's multiple you know situations yeah I have always believed for the longest time that writers have not been getting a good deal and fortunately things are changing gradually as time is going by I've seen that changing and it should change because unless we really value our writers our industry is going to stagnate it is going to stagnate but that is that has started happening when the studios originally came and said every studio head I would speak to they would ask me what do you think we should do I should tell them do not run after stars do one thing take your top three executives who are going to green light scripts send them to a film school in the US where they have really good film schools in writing let them do a writing course not to write but to come back and understand what is a good script so your biggest investment you know as a production house script is gold so first you have to figure out you have to have the ability to green light the right projects whenever they used to ask me this I used to tell them that you should actually only be investing in scripts and there will be many times that scripts that you believe in and you acquire 10 scripts or 20 scripts or 25 scripts and that is the investment as a producer you are making in these 25 scripts maybe all 25 of them don't get made maybe out of 25 5 get made but those 5 will even cover the cost that you are putting in of investment in those other 20 films but that is your fundamental you have to invest in writers and scripts that is the starting point for any company to grow in a healthy manner correct an interesting comment you made that there are very good screenplay schools in the west which means there aren't good screenplay schools in India thank you very nice it's really I mean I'm really gratified you say that I'm here socha even before I sit here here me lord I didn't say that it's not here I said there's a good here here now let me complete the sentence complete the sentence dialogue subtext what is that film Iman Dharam Iman Dharam so she said that there's a character so she asked how big he is how big he is so he says how big he is he has never seen him so everyone starts laughing you know that he is a pig so I have kept i will remember this I swear I will remember this you know but what we have to admit see I always feel that you know I would love for India to make the greatest greatest صورت部分 سے یہ جنگ سنے کے پاس آہو میں ان جانگ سکیئے اور نیا بہترا ماں 몸م اور ستم میں اس Kardi نہیں حی点 ان ا leavسان رہے ہیں ان ي stat کے لئے آمار اس ن簡單 کن میں ریکم دروس کے پاس کرا در ایک گٹ원 میں پار بے ہی پاسندہ یا سکرپ مانگ ہے وہاں that is a norm actually. Even the credit coming before the producer and let's say after the producer and before the director is the norm there. جہاں بھی director کا نام آتا ہے public city میں چاہے چھوٹا سے چھوٹا پوستر رو رائٹر کا جو رائٹر کا جو رائٹر کا جنرلی آتا ہے and he is generally the second highest paid person. کھر seriously ایک بات ہو رہی تھی شوارہ جب دو ہزارت چھے میں ہماری پہلی conference ہوئی تھی پونا میں جو اس کا ذکر پریتی نے کیا تو دو دن ختم ہوگے اس کے بعد شام کو تین دن کی تھی شاہدہ شام کو جاوید صاحب بیٹھے تھے اور ایک محفل جمعی تھی جاوید صاحب مطلب بیسٹ ریکنٹر ایو وہاں ایویمبر ابباس ٹھائر والا نے ان سے پوچھا کہ یہ مانا جاتا سنا ہے ہم نے کی آپ جو ہے اپنی سکرٹ میں کچھ بھی بدلنے نہیں دیتے پر ایوید صاحب پر ایوید صاحب سلیم صاحب اور ایوید صاحب اور ایوید صاحب اور ایوید صاحب کہ اگر آپ اس میں کچھ کٹ رہے ہو تو وہ آپ کا پرروجاتی ہے لیکن اگر کچھ ایدیشنل لکھنا ہے تو وہ ہم لکھیں گے اگر ایوید صاحب اور ایوید صاحب ایوید صاحب اور ایوید صاحب ایوید صاحب اور ایوید صاحب with the notes that Sidhat may have given or with Mahesh has given but I will write then I will my integrity says I will write to the best of my ability but nobody else will write so the script approval continues to be the writer as long as he is able to have a mutual mutual sort of thing اس میں بھی I think there will be two cases if the writer has come up with the original idea then a writer can insist کہ یہ idea میں ہی لکھوں گا یہ میرا idea but if the production company has come up with a concept or an idea and is hiring writers to develop it then as a producer or a director I can say کہ جس طرح آپ develop کر رہے ہو that's I'm not happy with that I need to go somewhere else میں کمیت سکٹ پی بات کر رہا تھا there it can happen and after you know enough trying with one writer you might have to go to another writer that also happens in all fairness Amit what has been your experience really speaking now we are all speaking very honestly and Akshat has set the tone so we need to live up to that پہلے میں مان سکتا ہوں کہ Sulaimani Kira بني اچھی film تھی بہترین film تھی بہت سارے لوگوں نے دیکھی نہیں چاہید لیکن اس کے بعد جو نیوٹن جو بني I mean it truly created a certain way when everybody was talking about it everybody felt کہ اگر اس سال کی سب سے بہترین فلم کانسی نیوٹن دیکھو نیوٹن دیکھو اس کے بعد once you had established your credentials what has been your experience in terms of this as a writer in terms of the bargaining power see we are sitting right now in a room which has producers who are enlightened who respect writing who read who watch films who love films who make films not just for money but when you're a struggler with no connections you're not able to enter these studios then the kind of producers you meet are the type of producers who may not necessarily believe in the same things that people here believe in so in those situations as a desperate writer who's been trying for a while and you really need to sell your script or you really need to make a living you end up signing away all your rights you end up getting into contracts which are completely like when your lawyer sees it later the lawyer says how did you even sign this it's simple english and you're signing away like all of us have done it you know so it's purely out of desperation and the only way we can protect a writer who's starting out is by having organizations coming up with your minimum wage or model contract and it needs to come from fwice it needs to be no no not fwice what you mean is swa swa and the entire industry has to accept that you know swa accepts it but there are writers who are not part of swa also writing for producers so it needs to be in a way that these things need to be followed otherwise you cannot release the film but I'm talking about minimum wage which is important now when it comes to other problems like what we were just discussing I agree that as a director I might want to change certain scenes an actor might come up with better suggestions so in such situations I think one should have the permission to shoot the scene according to one's own vision you know maybe the writer may not agree with you but when you're on the set and you want it in a certain way you can argue with the writer but then you have to take a call when you're on the set and if you don't agree a certain dialogue that you want to put in the film and the writer is saying no I don't want this dialogue but as a director I think I would go with what I feel so that's okay I'm going to come back to you but I want you to mull over this one thing that imagine a scenario where you're director you're 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 very but you have various thoughts about how you can perhaps reinterpret it how certain scenes can be changed certain things added et cetera and the writer doesn't agree but you and the producer agree with the producer also sees your point in which case what is it that your call would be okay I'm not asking you just I'm just asking you to mull over that because I can see the anger on your face I need you to calm down down okay you're the creative head okay so I'm going to also discuss with you the point which Amir raised which is also an issue that various writers have been facing and I will agree with the comments that Amit made about here being enlightened producers because there are some people who actually have the ability to read and they are able to assess a script showman یہ شکایت جو یہ رہی ہے کہ سبھی لوگ کہتے کہ ہندوستان میں خاص کر ہماری film industry میں رائٹرز enough نہیں ہیں where are the writers where are the writers مطلب they mean good writers کچھ تک میں زہمد ہوں اس لئے کوشش کر رہے ہیں لیکن سامنے شکایت یہ جو بالکل غلط نہیں کہ there aren't enough script readers there aren't enough people as amir was saying who are able to read a script and assess the cinematic potential and the viability of that and put their money on the risk that people will like it I want to understand your system of assessment because you must be making recommendations to Karan I imagine that the final decision is Karan Johars not yours that's fine that's okay so what is what do you agree firstly with this observation that there aren't enough people equipped to assess scripts there are two sides to it one is the writer side and about the reader side who are reading the script it's suicidal to say in this room full of writers but I will say this you know the average writing standard in Bollywood in Hindi film industry I Sid the good writers you know the 10 12 top writers who are flooded with work who keep on saying no you talk to any of those guys and there are people who are coming new you know the new generation who are coming from the film schools or who have been trained but but I mean I read about at least one story or one script you know almost per day so it comes down to on an average 20 to 25 scripts and stories we are dealing with and some of it is so I mean it's unprofessional the kind of submissions that comes it's not even properly formatted not even properly written I mean if you open your mailbox you feel like shooting yourself about the readers and that's why I think in the last few years if you think since the studio started coming in there have been people who have gone through writing or through workshop or film schools but still it's a challenge Karan is a filmmaker himself so it's much easier to person might not have seen or might not read those kind of scripts so that's true but I think it's much better compared to five years back I started reading just for friends and all and from the people just to see why studios are green lighting what kind of scripts they are green lighting to now reading scripts professionally I course for writers there is a specific course which is designed for producers we don't have anything school any school in this country doesn't have a course for producers we have we have an entire module of three years from the management side right no 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 how to read a script and how to shepherd I am wrong maybe that's a new one but earlier there was no it's not a new one it's in there okay I haven't met anyone who has maybe graduated and become producer because it takes time possibly there are some but I introduce you to that because I was trying to hire for my team also so I asked for CVs and it one where it tells you how to put a film together what you are looking for what the star is looking for what the director is looking for so that lacks but that has changed that's what I'm saying it's becoming better but it's been really bad excellent I mean both these things from both sides on the one hand while you agree script reading ability is unable to assess but on the other hand you are also saying the quality of scripts actually is a huge challenge and I'm sorry to say this I concentrate on ensuring that the average quality goes up we have to pay more attention to the craft of writing this not that the film can read it is now we need to discuss that later okay 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 you will say I need a last word from you before I throw it open for questions what tell me just if you can just outline if you put your mind to it what are your concerns with writers if I were to ask you they are right here they're willing to listen they want to know they want to understand your point of view and you are the person who is actually you know your spectrum of films which you have confirmed is formidable yeah so Anjum I mean much like we say that you know a nation gets the leaders they deserve I think writers will say that they get the producers they deserve and producers get the writers they deserve I think it's a little bit similar in that sense so the more we blame each other the more we go into that I am what 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 I will say is that I think we are all part of one community now the level of proficiency the level of talent differs across every technical field writers producers directors and so on and so forth if we had to look at it constructively what I'd say is I would agree with Shomint to the extent because what I do find happen often and this might be because of what we were discussing with regard to the minimum wage and with regard to what writers feel they need to just throw a lot of stuff at the wall and just see what sticks the problem is that the more stuff you throw at the wall without going through it yourself and feeling like it's at a certain standard of quality the more you're putting off the people who need to be able to assess that material because once you send them five submissions that are not even up to your own standards it's unlikely that they're going to read the sixth so I think it's really important for you to be completely quality conscious about what you are putting out there and I know it's difficult because you might be doing it on spec you might not be paid for that work because it might be originating but it's important to for the quality at least to be something that you are proud of and then if it doesn't find takers that's fine so I mean if there's one thing that you would you know that that I think would would be great from a production standpoint would be to get a quality of submission from someone who you might not you know you might not buy into that concept specifically but at least it gives you a sense of the writing ability of that person and you might take them on for something that you are developing yourself and you want them to work on so that's that it's really important the work that you put out there that's your primary concern if you feel this falls into place then rest of the things are manageable isn't that what you are saying yeah i agree with you okay it's one o'clock am all right yes i'm going to throw it open for just 20 minutes of questions hang on please don't speak out of turn i need to there a lot of you and there should be some kind of random selection that i should be allowed to do only when you get the Mike will you speak i need volunteers with active mics around how we do we have more lights there where are the volunteers where are your people where are the mics you got the mics okay i'm going to start with that gentleman first of all i'm from panjab hello we're talking about how to write and how to write and how to negotiate in i'm watching like the film that is a good scene that you have a good you have briefly you ask other people get a good question question I want to say the production houses they have first mindset that we made this film made in in India we follow کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے نہیں کرتے okay done that's the question Siddharth you want to answer this that he is accusing in any case most producers have already decided what is the kind of film that they want and usually it is something like what has already been done I can't speak for all producers I'm sure some producers have have actually decided what they want to make but I think a lot of producers are looking for something that's going to be interesting and engaging and unique and new yeah we made a film called so there was no reference for that so people are looking for big ideas I can tell what I'm looking for stories which has a novelty factor either it's big on the scale or big on the idea other than if run of the mill I don't think people are looking for okay this is why we need a script I don't know where you are going to go no no there are some who are looking but there are still enough people but you know the formula has gone down yeah I would also say that if there is a good script which is a good story and is written in a good way so some producers who have made their own they don't get it but the other producers are not everybody is looking for a good script everybody is looking for enough your question is over thank you very much please sir the mic is the lady there hang on the lady there who was asking please yeah so I'm actually in a situation where I have written a story and there was a production house that reached out they liked the concept and now they've started adding to the story we've gone to an OTT player and the player the OTT player says okay we want these changes the question here is there are some elements of what was added into the story that I wasn't completely happy with but then now the production house that has agreed to do it you know I'm literally what Akshat was talking about so what would you recommend I mean should I should I just give my story away and say okay do what you want no you buy a machine gun but the thing is I have a day job so I don't think I can put in so much of time so I'm a little bit in the shooting or in the writing no so I don't know I mean no it's tough no question understood absolutely and please receive with sensitivity are you a full time writer you said you have a day job no I'm not a full time writer you're not a full time writer see if you're not a full time writer then my recommendation to you would be that if you've gone to a producer with a story ideally if you had gone to them with a fully developed script it would have been different but you've gone to them with a story and I'm assuming you've given them the rights well it was for a web series so I had given them episodic arc and they've changed that which I kind of I wasn't completely happy with the changes but then I also told myself that okay these guys have agreed to produce are you prepared to work on that script yes I am but they also put in time so they said they don't want to hire you as a writer for the scripting so we are at actually a pitching stage so right now there's been no money exchange so you've not yet given the rights to them no then what problem here then you tell them what you want no but I have registered the episodic arc with SWA with all three people who wrote but the original story is just in my name okay so it's a little complicated you still have bargaining power see this when you have not signed away your rights yet you still can leverage that and you can sort of pull that away saying no no this is going in a direction which I don't believe it should be going my conviction says that if genuinely see humility is very important if I give my script to Akshat or to Amit as a director and if he comes in with a suggestion I have to see it from his point of view to see maybe actually it is making it better even if it is different from what I had written but actually what Mr. Khan said having overcome that no no but having understood that if you still feel that it is actually destroying the script or certainly against your wishes then in which case pull back so anyway you're saying it's pull back don't don't give it to them it's been registered in two versions right one's yours which is what you started with yeah one's the original story and the original episodic arc and the second is the revised one so you can choose to reset back to what is your story because there's nothing more painful than sitting down to work on a story you don't believe in or you don't find that you're attracted to it's hard enough as it is if you believe in it enough and if you're like Anjum was saying you think the changes that were made were not good for the story then you go back I wasn't completely sold but I kind of gave in if you're not convinced you're not so the thing is you've seen what is also possible with the story and it hasn't worked for you are you a new writer? yeah you're a new writer you know I want to just share with y'all some of my experience as a new actor you might find some some things in there you know you know we would not agree on almost everything anything sensibility my heart I I I I I I I I مجھے ریلائیز ہوا کہ یہ تینوں چیزیں ایکولی امپورٹنٹ ہیں کہانی اور سکرپ بہت اچھی ہونی چاہیے جو آدمی اس کو نریٹ کرے گا دریکٹر وہ بہت اچھا ہونا چاہیے اور پروڈیوسر بھی اچھا ہونا چاہیے ورنہ ہماری سب کی محنت ویسٹ ہوتی ہے ایلیو نگزامپل رومانٹک سین ہے لکھائے رائٹر نے رومانٹک سین کہ یہ ہیرو جو ہے وہ ایک پاڑ پہ کھڑا ہوگے گانا گا رہا ہے اب جب میں وہ کہانی پڑھتا ہوں یا سنتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ہم لوگ شوٹ کریں گے کشمیر میں، اوٹی میں، کلو منالی میں دریکٹر سوچتا ہے ہم کھندالا میں کریں گے وہاں پہ بھی بہاڑی ہے اور پروڈیوسر نے فرم سٹی بک کی ہے دو تیلے وہاں پر بھی ہیں تو تو when you start working you realize کہ آپ کہاں سوچ رہتے ہیں آپ نے کون سا ویجن دیکھا تھا وہ پتا نہیں کہاں جا کے پہنچ گئے تو in the initial stages روز رات کو میں روتا تھا کہ یہ کیا کام کر رہا ہوں اتنا but when I look back today ابھی تیسہ ہو گئے مجھے وہ جو پہلی دس فلمیں میں نے کی ہے جو شاید اتنی اچھی فلمیں نہیں ہیں اور جو بہتی ناکامیاں رہی ہیں that was my biggest learning تو often it is important to get piss out a little bit تھوڑا pissنا ضروری ہوتا ہے for you to understand مطلب اگر میں شروعات میں ہی بولوں کہ ایک منٹ مجھے سب معلوم ہے اور میں اپنا رائٹس نہیں دوں گا جیسے آپ نے بولا ہے اب ہو سکتا آپ بہت جھڑا کریں گے پردس کے ساتھ i'm saying sometimes in the initial stages you have to get piss out little for you to realize yourself کہ what is important to me now and it's a learning process کبھی کبھی آپ کو realize ہوتا ہے نہیں یہ جو بول رہا تھا صحیح بول رہا تھا آپ غلط تھے کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے نہیں اور میں صحیح تھا میں نے اسی غلط بات مانی but وہ ایک process ہوتا ہے شروع شروع میں آپ اس process سے جانا بھی کبھی کبھی ضروری ہوتا ہے it's not sometimes I feel you should not be too arrogant in the beginning of your career and just put a stop to everything and say کہ یہ ہی ہوگا ای خوال رہا ہے beep اللہ موسیقی 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 جاوید صاحب کی بات میں بڑے دیان سنتا ہوں بہت سے 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 ایسا ہے اور اس رہیتیویدی تو ہم نے ان کی بات سنی ہم نے دسکشن بھی کیا اور میں نے ان کو اپنی طرح سے سنجھا ہے کہ جاوید صاحب اس کو ایسا نہیں دیکھ رہے ہمارا نظریہ یہ ہے تو جاوید صاحب سے ٹھیک ہے بھئی آپ اگر آپ کنونسد ہے so and he wrote great songs for us he was lyrics تو چنوٹی نہیں تھی اسا چینلنگ شاکر میک palette اس抽 camoufl کیا اسموں سے مدcycles سراکت people ایک میں مجھل تو ساتھا لیکن اسو LSques مسلیک لگند تقياح انگلا wheat کے دنس پر پر Shaqت اسم آقا کرس نجا ہر ساتھ اٹھا کرتے ہیں ، بنید ڈیوی ، رہا ہے ، ہیں。 بچیکی ، نید ، ہمیں عشد آخری ، پوچی некرد میں آئیتی ہیں ، پسید کارے صور پر تاکی امنین وکرکے یہ کچھاکتا ہے ، کتابت تاکی ایسا ہے ایمید کی تاکی اپنی طورق ہے ، کتابت کا ناتلی ، ہم اپنی طورق کا ناتلی ہے ، ایمید کی اردان ہے ، بہلی ذور کنی کا شر رہت آخر ہے ، تو جو کونیتی اس لیگی میں مجھومت میں مجھومت ہونجٰ پیرانات پیشتر کو اکتول ہے ساکیت خودری، اس شرح��ت اور اپنیدہ نبیتی علیہ مقاومت باگرانات پیشتر ہے شکل fifty percent اینجا ہوتا ہے تم خلالاً ساکیت اس لکھرانات پیشتر کا بارکشتر انتیار انجازم نے عطاق سے پیشتر انتظار، and director of JUDY مدیم Diamond so is speaking from uh certain experience سد芬 there are two aspects i think the first one is because probably since the copyright act was actually was actually amended in 2012 uh there hasn't really been that much dialogue on a guild to union basis on a proper discussion around therefore what steps we need to make in the model contract and i think we should all take responsibility for that ج sevi dramatically اچھا ، موجود ہے CIٰی بارن ولی کا فورہ ج yet چیز ہے ڈیر وقت اس مستدارا نہیں دارنا ڈیر Et tatsächlich نگل و Mädamerین ڈیر وقیمی اوپر جو� liked ڈیر و کل بیا دویر اوپر ارض وقت technology ڈیر و معلوم کچھ لکڭی بھی ان prefoidمنون ڈیر و مکمان لے ڌیر و ب شکتے ہیں ڈیر وقیم اوپر ڈیر و Whover جوہاں سے کمی کرتا ہے, وہ کہ کی گزورت سے قصر ہے، جا کی جوالهم جوال marbleر کوئی کر س zasadے دیکھے لئے تو جائیں گے gefہر اور اپنے کا جinkا ہے جوالہ کی رائتی ہے جوالہ وہ اکنم میں ہے حقیقی بہتangoûہ کا استعمال ہے ا�تشکی بہتشکی بہتشک کم پر کم صافت ہے اور اپنے کے لئے میں صافتہ ہے اور وہ ایمام کی رائعہ۔ ت yüzden کہ اکنم کی رائعہ کی رائعات سے وقت کہ اکنم کی رائعہ کی رائعہ کیا انتابہ سوچا لئے گئے لئے پر شرک کرنے کے لئے نہیں کس کس بے لوگوں نے سکتے ہیں ویدر ایک قادم ویدیر ویدر آمیر کان و limite and the director who works for Aamir Khan and they tell us... Aamir is so gracious the filmに succeeded and he sent a bonus to everybody and that mythical producer who was so gracious it always happens to some other director it never happens to us but you know and you always feel that's great you know there are producers and Aamir is not the only one there are other producers have heard who also do this but you also feel that that magnanimity is great but if it's more concretized in terms of rights then it's better you know then I don't have to meet Amir Khan to feel good once in my life after the film has succeeded you know I'll answer that I think that's very true so you know it really depends for example Ashitosh who made Lagaan he's a writer and i'm going to go he still gets the royalty for the film whenever it comes whenever we are able to sell the rights for television or whatever because I gave him a contract مجھے در کیا لگتا ہے کہ میرا بھی ہاتھ جلا ہے دو تین دفاں تو جب میرا ہاتھ جلا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک منٹ دود کا جلا چانج بھی پھوک کے پیتا ہے so i sometimes producer feels ki listen let me just keep it in my hands and when the time comes i am going to be giving everyone what they're supposed to be getting so that is a fear psychosis to aapka coincidentally your title is where the mind is without fear so when the mind becomes without fear when all these things are cleared out then i think it'll reach a more stable space where when you get a bonus and i make it a point to tell my people who get the bonus is that i'm not doing you any favor this is yours that you deserve you know otherwise the bonus becomes ke yaar may kuch bada fervor gara hon or may bada achha admi usle mein bonus de raha hon اس میں کوئی سچائے نہیں ابھی سیکریٹ سپر کے لیے مجھے جب ہم بونس دے پائے تو لوگوں نے مجھے thank you بولا میں بولا یا مجھے thank you 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 بولا ہم کو چینہ کے وجہ سے ملا ہے bonus تو you're absolutely right it should not be it's a magnanimous gesture of a producer it should not be that it should be a right and that's how that's what we should work towards most certainly I like the way I like the way Akshat was involved in every stage of Delhi Belly where are you I like the way you involved Akshat in every stage of Delhi Belly is that an exception or do you do that with all your writers and do you think that this should be how the industry should work that the writers involved I refuse to leave his house that's the thing he's like no I believe that you know filmmaking is a collaborative form and while the writer's job technically may be over after having written the script and delivered it to the producer director but I invite you know people from any department not just writers to be part of the process and you can be a part of the process as much as you want you know usually writers would like to move on like for example you wouldn't have told me that the script I gave you now leave me you may not have wanted to come on set also you know because you would like to use your time otherwise you might want to work on something else like I as an actor I'm like that you know I don't leave a film so when I'm acting in a film it's very difficult for me to come out and do something else so I enjoy being part of the process of course it eats into my time of course I'm not monetizing my time as best as I could but that is the joy of working you know when you're creating something together you want to interact with people and you know so that's how I like working I guess that's how you like working so I encourage people you know who anyone part of my team to really be involved in aspects which may not directly concern them also good afternoon everybody I'm Stannish Gil sir I have a very premature question comparing to all what other people have said my question is here I just wanted to ask you Delhi Delhi happened by accident I mean accidentally you went through the script and then you eventually you liked I'm just asking you why there is no organized way of going through script I mean since last four years I have written a novel now I mean I started with a script but eventually I couldn't hook up a producer I couldn't get to a producer or director so I converted into a novel I'm just trying to ask you if content is the king why I'm not able to at least come to you I mean okay if you reject me that's okay I'm going to rephrase this because I was meant to ask this in any case and it's to all three of you here Siddharth there's been a general complaint that if the script is read and rejected it is valid but they are finding it very difficult to reach people who will actually be able to read that now you have a system called submissions am I right as a guild is it possible for you to at least recommend to people that if you're looking for good scripts and there should be an easier way of them being able to send to you and even if there's an annotated note whichever way you want to sort of work out that it'll make it so much easier for them because that is a primary frustration sir I'll just take more two minute please no no don't let him answer let him answer no I think that's a great idea I think if there's a website or there's a repository where you as the SW take responsibility for the submission of the scripts and therefore storing the scripts in a certain place if there is an access that can be given to producers of course we need to figure out some sort of consent form etc that they sign before they're able to access it we're happy to publicize that with our guild members and let them know that here's where scripts are available so that producers can then tap into that so that producers can tap into it so is that possible Zama somebody give the mic please 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 yeah Zama is the general secretary of the association chunke abir siddhaat nai kaha bhi ke hum log mil ki kuch kar sakte ha minimum basic contract bina sakte to may request karna chata kyun na hum is mahin kisi din mil or is paat kare baat kuh a kuh 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 pahle zimah liya tha amir nee or me and I think it also was in bar it a kuh 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 mutual yes 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 then we take it to sit and then we break take it sure we already do you know our website workout kuh and then we go to him whatever yeah no no but I'm saying in principle is the association مجھے سکتے ہیں 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 صرف گیتا اس حقا مرمانا مقابل remember my question is for mr. خان ستوار دنگل دائمه taking question so don't worry but you must have a lot of questions about گیتا بابیتا مявار فوقت but my question is about Omkar I think it's sort of pivotal he's the sutradar what my question was that i don't know if it says it twice but once to a pakka says that that ... Aumkar I need to abort this I'm sorry because this becomes a specific question about اس کے دونے جواز کسی گناہ ہے لہر مالز ایسوس کے بڑی gem noches فیارد ایسا کہ سیڈی 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 ایسا ایسا کہ سیڈی پاک کسیڈی سیڈی کچھ مونٹ ایسا کہ سیڈی 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 پاک یمانی میکسس ایسا کہ سیڈی جوہا میکسی سیڈی 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 پیدا ایسا کتنے میک رکھوم رہے ہیں دیپ ویسی ایک ہے انجم سر کتنے ماک ہیں ایک دو تین چار پندرہ منتج نای چار لوگ سب بیٹھ جائیں اور ایک کے بعد ایک چاروں کے انسر سم لوگ لیں گے جو دیپ ویسی دیپ ویسی سار پاس فہماری جو اتبائی اس نے دیکھام کرائی ایمیدی بدوں jakا جاندلا کھانا بائ aber کھانی خانسجان کپورز بسین جنڈ سال having got into all this جب سے پرات کردش دارے کر آنکتا کا اتبا ہے جب طرقہ جسوکا ہے ہے ٹھا بکش گلی سونمی رہ وی امید اس کا فطر کیا ہے میرے دلشیف کیا ہے جسد کیا ہے موسیقیatamente جسد کیا ہے ویجز 1940 نواز سوی فر بوریجمنٹ حملے موجود جسد رہنس رہنم موسیقی رسیف ہے موسیقی رہنم موسیقی موسیقی لطاقی eredman is here for their own b dereft everyone is it an issue you see that the thing is that it's been a process it's been a process so i am saying that will happen more and more and hopefully you'll end a meeting better and better this public acknowledgement of this need will hopefully give a philip to that thanks very much مجھے سنا جائے اور سن کے رجائے کیا جائے سوال آپ کا وہ ہے نہیں سر سوال یہ ہے مجھے سنا جائے اور سن کے رجائے کیا جائے because i think that i am a very good raw material no understood سوال وہی ہے نا آپ کا کیوں آپ کو نہیں سنا جائے we should be heard ایک سکنڈ ابھی جو بات ہوئی نا کہ ایک سسٹم بنائی جائے by which through that channel you are able to reach your script to them تاکہ وہ پڑھے اس کے بعد اگر وہ جرکت کرے تو آپ کو وہ منظور ہے برابر ہاں تو وہ اسی سی چینل کی ابھی بات جی سر thank you very much next i have a question the penultimate one thank you my question is for amit sir but anybody please weigh in if you can amit sir or amir sir no amit sir amit masoor so you direct your own scripts and that's a dream of mine too but my question is am i limiting my options am i digging myself into a ditch by attaching myself to the script as a director or like i don't want to sacrifice my vision as well so what do you recommend i think you should do whatever it takes to get a break i don't think this is the only idea you have i'm sure you'll be coming up with more ideas in the future so like even for the lady who was asking if somebody wants your the script and they want to rework it if this is the first time you're getting a break just go with it you know and just make sure that your name comes out and you can keep writing you can keep building on that instead of sticking to one script and hoping that it'll get made the way you want to make it okay thank you very much excellent last question please the last person who has the mic absolutely sir solid logic all means no 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 cannot be questioned sir i agree with you absolutely sir tomorrow i'm arranging your meeting with sit sir amir sir now you have okay before we close akshat okay no please sir last no 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 hang on akshat my last question if you were the director and the producer agreed with you about the changes that you want to make to the script which has been given to you and the writer disagrees what would your position be if you genuinely believe it of course i mean i'm not playing a game apart from buying a machine gun what would you do no sir this is very difficult to answer because it's just how is it difficult to answer it's a general question number one i mean i don't know what scene we're talking about does it improve the scene does it make the scene worse okay let me hold on okay i'll rephrase you believe as a director that it actually improves the scene right okay or you believe a certain scene is not necessary so you need to get it i'm saying you believe it with all your conviction the producer agrees with you the writer i would first sit down with the writer and figure out what his point of view is if i'm the director and i see it a certain way then i'm going to go with what i want to do now who should buy the machine gun then no so therefore 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 that writer should direct his own damn script oh come on that is the problem with this film i agree with you that where are the writers they're good writers they'll become directors why because as writers they felt short change here they get more look here so so no 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 one second this is this is a loaded question oh it's a very simple question you set me up for this but here's the thing if you're saying i am the director and i'm convinced that this is the better way to go yes and this is when amir and i started working uh together the simplest thing he said is if you can convince me i'll go with what you say but if i convince you then you have to extend the same courtesy to me so there's there was actually a story there's a there's a gag in delhi belly for example which in the final edit we were looking at there was a joke about harakiri which i was i was in love with so i said you know why would a banana do this it's like harakiri in the fruit kingdom and i was like what is this fucking joke so so i was i like no but you know it's funny and it's kind of you know it's a little bit intellectual it's it's for the people it's not just this is not just a film about crap um there's other japanese jokes in it and he said look i get it you get it it slows the scene down and there's already a gag in it take it out so i couldn't convince him and that gag was was taken out because he was right so ultimately it helped the scene it helped it helped the film so it should be collaborative it's not we're not at war with each other you know so so that question sets it up as if i am out with a hatchet so you're saying that that's an unfair yeah the writer should continue to be a collaborator in that even if his vision is changed by the director yeah that's that's but i'd like to add to the sea ultimately one person has to take a decision and and two people when i said that you no 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 see ultimately one person has to take a decision in filmmaking and that usually is the director usually that is and should be the director yeah so otherwise you know of course you should be collaborative yeah for those of us who work with amir i mean i have you have amir you haven't yet you will at some stage okay he has a method when he calls it a convincing he has a method he will exhaust you by arguing again and again and finally you give up yeah okay man i mean because he has enormous argumentative stamina amir i'm saying it publicly yeah okay here we go it was a lively session i hope it was also to a certain extent insightful and that is the thank you from 800 script writers bohat he constructive session raha and we also came to a solution and i want to tell you i want to tell you like that next question yes you ہم روزیادی بات کرنا چاہیے ہم پی بات کرتے ہیں ہم فلم پی بات کرتے ہیں اسکرپ پی بات کرتے ہیں یا پی سپسیفک کانٹریک کے بارے بات کرتے ہیں لیکن گلد یونی آسوسییشن اسکتا ہوا نہیں رہا ہے اور وہ سنچا ہوا چاہیے avoir سکتا ہے something that is. there are certain issues that writers have when it comes to the film industry that should be addressed there are issues that producers have when it comes to writers that should be addressed and i think both sides need to understand each other better and i think such such conferences help that process میں بانٹ فرما اس کو ایک امتنی علم ہے تو جانتا ہے ایک لا کنمی شوصیٰ نقمی چیزنیو صدقف حقوق شواہر سکرنسری ، پلکے ہیں یہاں رہاً رہاً کاملی رہا ہے اور واقعی طور پر مروسل بھی انگی ہے تماماً روی وہ نمşرم بھی ہیں جو واقعی خمارار رہنیا باتا ہے آپ کے ایک حقوق ہوگئے پیدا؟ یہ ہے کہ وہ واقعی حقوق باتت بھی ہیں یہاں رہا ہے کہ یہاں رہاً رہا ہے اور الجمہ کیا ہوں. انہوں بہتہ ہے کہ انگیوں نے اپنے ہیارے میں فعلانے ہیارے ہیں ہمیں کے لیے محلومیひとو ت opportunہ ہیارے کے لیے کہ ہمیں نیمین کیوں پر سے ہیں کلیوں کو مجھے جسی کے لیے ہیں جوالوں کو اچھا کلیوں کو علاقا نہیں کرتا نہیں کرتا ہوں اور میں چھے ہمیں فرکاتا ہے ہمیں كوراً جانب ہمیں scopeرا لیے ہیں چلی ہمیں خوف پر ملکوں کیا اور یا آپ کو ا شکے کرنے کے لئے جدا لائے و جانتے ہیں و جانتے سکھ سے ٹھیک ہے شکے کانتے ہیں ہم Brookکر صاحب کو سکتا ہے نے بند جانب کا جدا جدا ہمیں یہ کہ ستیں ہے جلد ہے یہ لوگی ہے وہ اصلاف اصلاف شروع اندرہوں کی طرف destا یہ علیہ سیدیں وہ سیداز پر جو بات اول کیا گو ہمیں خراب کر رہے ہیں بنام جانبی کریں کردیم اور ، وہ فرائتر کوئی شکوالی کیا یدتا ہے فرائتر کیا تمام شود اور جسلاً مزینی سے دیکھئی اگرانی 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 جائے لیکنکت فائنسا ہے اور اگرانی 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 کروی ہے اور سادهر ہے کنسانر کیای شکرانی اگرانی کیا کنسان را آسان کی ضروری من وقتی قبل انشان راہنسا کیا یہ ہے کہ ہی افترائی فکر ہوں بہترینی ایسا انجا ہوا سکر ہوا ب cracks ہمیں انجا ہمیں انجا ہوا کچھ مختلف ہے لیکنی زبوں کی کیسا ہمار مہار آخر مہار کہ کسی مطبر رمائن سکرون را بات کرنی ممتقی شود 500 را بات کرنا را بات کرنے کی نکرون روش ساتھ تاں کسی پر ہوا بات کرنے، تم اللی این بات کرنی دوسیقا ہے درہی زبانی دوسیقی دوسر میں بات کرنی دوسرگی توب سے ڈیلتا ہوا شخص ہے لوگم ان کوئی رفت for 300 500 Pues پکراب vن وگو اور وہ Educ replies مجھے ایسا ہوا چیکہتا ہے جو یکا tزیر ہم وہاں کیا جیστεی ایسا ہمارے ہوئے لکھلا خیال کا ساتھ بھی ٹھیک ہے یہاں سے پیش ہے کہ وہاں کیا جواتا۔ اور چالتا ہے ، ا attended که اکشت ہی روڈا بھی ڈرانے ہوئے کہ لوگاک شوار بھی گلتا ہے تلاتیر ہوئے لکھر دیرٹر ہماری سماء چلتے ہیں؟ آجاتا ہمارے گرنز плохо گرنزے ہیں تلاتیر ہمارے جوالا ہے؟ آجاتا ہمارا ہے لیکنیس آپ کا ساتھ پر قرار رسولتا ہے موسیقی 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 کرتے ہیں ، که تمام کی کیونکتا ہے ، جب پیار کرنا کرتے ہیں۔ میں جب ، کمید رہا نکران ہے ، جب مجھے کوئی دلی اجتے ہیں۔ آپ معنی چیزیں قراطداریوژیوژیوژیوژیوژیوژیوژیوژیوژیوژیوژیوژیوژیوژیوژیوژیوژیوژیوژیوژیوژیوژی کنچھیں تو اُسنہوں کھمی نسیدنی مختلف ہے۔ جب کو جورہا ہے اور ٹھولرہ کے ساتھ رہے ٹھولرہ کا صرف این حالہ مٹیلی رہے کیا ہے کتاب کے سکرزین رہے ہیں آپ کے ساتھ سے تراک کرنے والا لوگ شوئے ہیں ٹھولوں عالیٰ کے لئے جب آپ کو نہ ٹھول ہے پیش کا ساتھ رہے ہیں ٹھولوں اس متوانی کے لیٹے والا لوگ بھی قرابلت کرنے کا جب آپ کا جہرہے ہیں آجیب مروڈی گا ، جب آپ کے ساتھ رہے ہیں موسیقی والمزادرین ایسالوں میں موسیقی ہم موسیقی بلیوی ان شکر اون خوشی ایسال ایسال او دماؤلی ایسال ایے من ایسال یا رات ایسال اگل عائلہاں어나 کاری لئے نگانا جوری شے تو مجموعہ مجرد ہے وقت عائلہ مجھے شامل کارید سرچان اجولے فلک وقت اور سرچانہ مجھے تلاک ، کارید سوچھا بھی بھی لئے یہاں ما یہ لئے کیا ہے یہاں حقا ہے تو بہت ہم ترمید بکتہ رسپ کرنے مجھے اسا دليل مشکریہ میں آپ کو PSG ہمتا ہے لیکن لوگ نہیں تھیں کیت acknowledgroupہ کوشتر ہمتا ہے میں آپ کو mog noodles کرنے میں اگر رائعا ماطن کرنے کے لئے کیوں گناتا ہے پچھتی آمیر گJaکپور پچھتی آمیر گناتا ہے حسنی پھر درست گزتی پچھتی آمیر گزتی آمیر گزنگ کیوٹ کسی اٹھ پیر وہ شخص رہے ہیں وہ پہلے ہیں اور وہ ایچی موشبی بہت سے بہرک ہے وہ وہ ایک ہاتھة ہے ایسا ہے کچھ رہا ہے ترمانتا ہوتا ہے تو صرف لوگوں کو اس کے بعد کوئی موشش کر سکتے ہیں تو مجھے گیرات کے بعد وہ وہ شخص رہا ہے ہم نہا ہے وہ کچھ رہا ہے ستاہتے ہیں but the fact that there are other people in the industry who feel that way is a good sign so it really is it's funny that you ask that question because I met Veer Das a little while back who was in the film and he's like when are we doing Delhi Valley 2 I don't know when I sit down and write it also Kala Kandi the trailer was impressive even the songs do you think it got the response that it should have got or were you happy, unhappy when a film doesn't do as well as you hope it does you're obviously unhappy but ultimately it goes out into the world and the world reacts to it as they feel it's their interest level, you can't force people so you're disappointed you're shattered because it takes the amount of time that it takes to make a film but then you also accept that and you say okay what I was thinking in my head and what the audience was thinking there was a disconnect and hopefully we'll connect on something else the thing is when a film is out in the world if people are interested they'll show up and if they're not they don't so it's very simple it's very brutal so that's what happened with that thank you guys thank you